ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشهر ولمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفصه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحل العقدة من لسانی قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل عبراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما با رب تعالیٰ عبراہیم وعلى آل عبراہیم انك حمید مجید الحمدللہ آج اکیس اور بائیس زیادہ چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات اٹھائیس سبتمبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے زلحجہ چودہ سو چونتیس ہجری کی آمد آمد ہے اسی لئے آج کی ہماری یہ ایکسکلوسیف نشست اسلام کے پانچ بنیادی عرقان میں سے اس اہم ترین رکن سے متعلق ہے کہ جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پوری زندگی رہتی ہے بلکہ وہ پوری زندگی مال جوڑ جوڑ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں جو اسلام کا وہ اہم ترین رکن پورا کریں اور وہ اہم ترین رکن ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ حج مسلمانوں کا بین الاقوامی سالانہ اجتما یہ تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتما نہیں یہ دعوت اسلامی کا سالانہ اجتما نہیں یہ جماعت و دعوی کا سالانہ اجتما نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے اینول مسلمانوں کی گیدرنگ ہے انٹرنیشنل گیدرنگ اور بھائیو حج وہ واحد اسلام کا رکن ہے جس کے نام پر پوری صورت ایک قرآن کے اندر آئی ہے صورت الحج پارا نمبر سترہ اور صورت نمبر ہے بائیس اس کے ساتھ ساتھ صورت البقرہ میں حج کا پورا طریقہ صورہ ابراہیم کے اندر اس کی پوری تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور صورہ علیمران کے اندر اس کی فرضیت کا ذکر موجود ہے جیسے جیسے وہ آیات لیکچر کے دوران آئیں گی میں انشاءاللہ ان کا ریفرنس بھی دیتا چلا جاؤں گا جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو بھائیو صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ملا کر کل ایک ہزار کے قریب احادیث ہیں جو حج کے ٹاپک کو اڈریس کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث الحمدللہ موجود ہیں آج کے لیکچر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں شروع ہی میں چند تمہیدی باتیں تین پوائنٹس کی شکل میں ارز کر دوں پوائنٹ نمبر ایک ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل یہ لیکچر انشاءاللہ تعالی دو نشستوں میں ہم مکمل کریں گے اور اس لیکچر کے تین حصے ہوں گے پورشن نمبر ایک میں قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرے کی جو اہمیت اور فضیلت آئی ہے اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے دل میں اس عبادت کو کرنے کا شوق پیدا ہو صرف روٹین کے طور پر اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانے کے چکر میں وہاں نہ چلے جائیں بلکہ وہ سوز و گداس بھی انسان کو نصیب ہوگی پورشن نمبر ایک میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمرے کا مکمل طریقہ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی استلاحات ہیں جو فقی استلاحات ہیں ٹرمنالوجیز ہیں اور اس کے فقی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور پورشن نمبر تھری کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں حج کا مکمل طریقہ یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا اور اس سے ریلیٹڈ استلاحات اور اس کے فقی احکمات اور پھر اسی کے کانٹیکس میں انشاءاللہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے جو سنت آداب ہیں جو صحابہ اکرام و عمردوان سے روایت کیے گئے وہ کیا ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اگرچہ روزہ شریف کی حاضری حاج کا حصہ نہیں لیکن اس انسان کی یہ بہت بڑی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی دور سفر کر کے جائے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت اس کو نصیب نہ ہو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا اس کو نصیب نہ ہو یہ بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہاں کسی کی شریف مجبوری ہو وہ الگ بات بارالحج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں یہ الگ سے ایک عبادت ہے مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز پڑھنا پوائنٹ نمبر ٹو آج کی لیکچر میں قرآن پاک کی آیات کے میں انشاءاللہ مکمل ریفرنسز بھی ساتھ ساتھ دیتا چلا جاؤں گا اور احادیث کی بکس کے نام بھی بتاؤں گا اور ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر دار السلام علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی نسکے چھپتے ہیں پھر بھی اگر کسی کے کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ میں مجھ سے پور سکتا ہے یا ای میل پہ مرزا انڈر سکور نائنٹی فائی ایڈ داریٹ آف یاو ڈاٹ کام اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے الحمدللہ میں روزانہ اپنی درجنوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اور میں یہ بات اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی گئی جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کہہ سکتا وہ ہمیشہ اپنے مکوے فکر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے گا اور ظاہر ہے جب مکوے فکر کو ڈیفینڈ کرے گا تو کئی حق باتیں وہ چھپائے گا اور اپنے ضمیر کا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جتنے بھی اسلام کے دائی ہیں سمیت میرے اور ہم سب کے اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے اور بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ آتا فرمائیں پوائنٹ نمبر تھری آج کے لیکچر کے ساتھ جڑے ہوئے دو کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں جو میں پچھلے سالوں میں دے چکا ہوں ان کا تعروف ضرور کروا دیتا ہوں پہلا لیکچر میں نے یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ چودہ سو بتیس ہجری کو اسی جگہ پر دیا تھا جو مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہماری ویب سائٹ جو ہے اس پر یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائب کے ترور اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کا عنوان ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ اس میں میں نے بیان کیا تھا اور خصوصاً حجت الودا کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور دوسرا لیکچر پونے دو گھنٹے کی گفتگو پچھلے سال ہم نے کی تھی چودہ سو چونتیس ہجری میں مسانہ نمبر ففٹی ٹو کے نام سے قربانی کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ذلحجہ کے جو یہ پہلے دس دن ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اور ذلحجہ کی فضیلت اور ستنہ فقی مسائل جو قربانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں فرقہ واریت کی لانت سے بالاتار ہو کر بیان کیے تھے اور آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ تعالی چودہ سو چونتیس ہجری ذلحجہ کی آمد کے سلسلے میں مسئلہ نمبر ففٹی فور کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائب کے طرح اپلوڈ ہوگا اور اس کا انوان ہوگا مسئلہ نمبر چون حج اور عمرہ کے صحیح احکام اور صحیح مسائل اور یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ آج تک میں نے جتنے بھی لیکچرز دیئے ہیں اختلافی موضوعات پر سب سے زیادہ مجھے تین لیکچرز پر محنت کرنی پڑی ان میں سے اب یہ لیکچر پہلے نمبر پر آگئے حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل دوسرے نمبر پر حدیث قرطاس والا لیکچر جو پچھلے سال محرم میں دیا تھا پونے تین گھنٹے کا مسئلہ نمبر ففٹی فائی بی اور تیسے نمبر پر مسئلہ نمبر سیونٹی بی تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اب یہاں پر میں اپنے ذاتی شوق کے بنا پر ایک دو باتیں لیکچر کے حوالے سے ارض کر دوں بینگ اینڈ انجینئر یہ میتمیٹیکل چیز ہے اس کو کوئی شریح مسئلہ نہ بنائے میں یاد رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ بڑی قربانی میں بھائیوں ساتھ حصے ہوتے ہیں اونٹ کی قربانی میں بھی اور گائے میں بھی جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں دس لوگوں کو بھی شریح کیا لیکن امومن ساتھ تو جو ہمارا قربانی کا لیکچر ہے وہ ہے مسئلہ نمبر ففٹی ٹو تو ففٹی ٹو میں فائی پلس ٹو اس ایکل ٹو سیون اچھا اسی طریقے سے حج جو ہے اس کا رکن عاظم ہے یوم عرفہ جو کہ نوز الحجہ کو آتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر کہ عرفہ ہی پورا حج ہے تو یہ ہے مسئلہ نمبر ففٹی فور آج جسکس ہوگا فائی پلس فور اس ایکل ٹو نائی اور تیسرا لیکچر رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور رمضان مبارک کے صحیح احکام والا جو لیکچر ہے وہ مسئلہ نمبر ففٹی تری ہے یعنی فائی پلس تری اس ایکل ٹو ایک جنت کے آٹھ دروازے اسی طریقے سے ربی اللہ علیہ شریف پہ جو میں نے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر سکسٹی تری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سکسٹی تری یئرز تھی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے کمری اعتبار سے شمسی اعتبار سے تقریباً ساٹھ سال عمر مبارک تھی اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر سکسٹی ون جو ہے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ سکسٹی ون ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا اس کی نسب سے اب اس تقریباً گیارہ منٹ کی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے پورشن نمبر ون قرآن و سنت یعنی قرآن اور صحیح احدیث کی روشنی میں حج اور عمرہ کی اہمیت اور اس کے فضائل بھائیو قرآن پاک میں دو ایسے مقامات ہیں جہاں پر قرآن پاک کے اندر عمرہ کی تو نہیں لیکن حج کی فرضیت اور عمرہ کی اہمیت کا ذکر آیا ہے پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر نائنٹی سکس اور نائنٹی سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ اُمُودِ عَلِ النَّاس بے شک پہلا گھر جو کہ بنایا گیا تھا لوگوں کے لئے یعنی بہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کریں اَلَّذِي بِ بَكَّةَ مُبَارَكَةَ وہ وہ گھر ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے یہ بکہ اور مکہ یہ دو پرونونسیشن مکہ شہر کے لئے استعمال ہوتی ہیں وَهُدَلِّ الْعَالَمِين اور وہ سارے جہان والوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہے مکہ اب اس آیت سے یہ بات اشارتاً بھی پتا چل گئی کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ شریف مکہ کے اندر جو ہے تو ظاہر ہے کہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس وقت سے یہ گھر ہے یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر موجود ہے بعد میں اس کی موسمی اثرات کی وجہ سے جب بنیادیں جو ہے وہ مٹ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صحیح مقام بتا دیا کہ یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھائی جائیں گوگلی آیت میں میں انشاءاللہ ذکر بھی کروں گا فیہی آیاتم بینات اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم جن میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ موجود ہے گولڈن کلر کی جالی ہے خانہ کعبہ شریف کہ جس دروازے جس دیوار کے اندر دروازہ ہے اسی والی سائٹ پر سامنے وہ موجود ہے وہ انشاءاللہ میں نقشے سے بھی بتا دوں گا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا اب آرہی ہے حج کی فرضیت اسی میں ساتھ وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں مَنْ اِسْتَطَاعِ الْيْهِ سَبِيلَةِ ہر اس شخص پر جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس گھر تک پہنچنے کی اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کریں وَمَنْ کَفَرَا اب یہ گاڑا فتوہ آرہا ہے ساتھی اور جو کوئی کفر کرے گا پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَدِ الْعَالَمِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے غنی ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حج کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں لیکن اس میں اشارہ کر دیا وَمَنْ کَفَرَا جس نے انکار کر دیا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تعالیٰ اسی کنٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے لیکن وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق آٹھ سو بارہ نمبر حدیث ہے اور خود امام ترمزی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس سے زیادہ سخت تو یہ آیت ہے جو میں نے پڑھ دی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَلِيْلْعَالَمِينَ تو جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہانوالوں سے اسی حدیث کا ایک طرق سنندارمی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار سات سو بانویں وہ بھی حدیث ضعیف ہے ترمزی والی روایت میں سکم یہ ہے کہ وہاں پر حارس نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف ہے اور دوسرا راوی ہے حلال بن عبداللہ وہ مجھول ہے اور سندارمی والے ترک میں لیس بن ابی سلیم یہ مشہور ضعیف راوی ہے اور دوسرا اس کے اندر سکم یہ ہے کہ شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں دوسرا مقام قرآن پاک میں وہ ہے سورة الحج کی آیت نمبر 26 اور 27 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّعْنَا لِعِبْرَوْحِيم اور جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البید اس خانہ کعبہ کی بنیادیں جو کہ آدم علیہ السلام نے بنایا اور بعد میں پھر وہ اس کی بنیادیں مٹ چکی تھی موسمی اثرات کی وجہ سے اور ساتھ ہی حکم دیا اللہ تشرک بی شیعہ کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھانا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اور اے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو صاف کرو تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اور اے ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں حج کے متعلق اور پھر یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان کیا پوری دنیا کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہنچ گئی یہ ازام کے لفظ ہم عربی میں اردوبے میں استعمال کرتے ہیں وَأَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجْ لوگوں میں اعلان کر دو حج کے لیے تم دیکھو گے کہ ہر طرف سے لوگ پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے اس گھر تک پہنچے گے دبلی پتلی کیوں اتنی دور سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اونٹوں کے جگر بھی پھر جلتے تھے اتنا لمبا سفر اسی لیے سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا الحج اشور معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں تو اکثر لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں یہ حج کے مہینے کیوں ہیں اور عربی میں جمع کا سیغہ تین سے شروع ہوتا ہے تو تین مہینے ہیں کیا حج کے تو جی بھائیو حج کے تین مہینے ہیں اس کی فائرل ایکٹیوٹی تو ہوتی ہے یومِ عرفہ زلحجہ لیکن حج کے تین مہینے ہیں رمضان کے فوراں بعد شوال زیقادہ جس کی آج 212 درمیانی رات ہے اور تیسرا زلحجہ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اعتبار سے نہ نہ دیکھیں جب لوگوں نے پیدل سفر کرنا ہوتا تھا دور دراس ہے تو یہاں سے بھی ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی لوگوں کو چار چار مہینے لگ جاتے تھے پہنچتے ہیں تو جب وہ اسی طریقے سے جب پیدل سفر کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے مقات بھی تقریباً کہیں سے ایک سو چھبیس کلومیٹر پہلے آتا ہے کہیں سے بانمے کلومیٹر کہیں سے چھانمے کلومیٹر تو اتنا لمبا سفر تو دو دو تین دن دن کے اندر تیہ ہوتا تھا تو لوگ پھر اس اعتبار سے احرام باندھ کر چلا کرتے تھے تو یہ حج کے مہینوں میں سفر شروع ہو جائے کرتا تھا تو حج کے مہینے یہ تین آج کل اسلام آباد سے جدے کی فلائٹ چار گھنٹے کی ہے کدھر چار چار مہینے میں لوگ پہنچتے تھے اور کدھر چار گھنٹے کے اندر یہ ٹیکنالوجی کی برکت بھائیو جہاں تک حج کی سنت ابراہیم علیہ السلام ہونے کا تعلق ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے قرآن پاک میں اس کی پوری تفسیر مختلف جگہ پر بکری ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور ان کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے اسمائیل علیہ السلام کے حوالے سے اور سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حاجرہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے سہی بخاری میں حاجر کا لفظ موجود ہے اور اسی طریقے سے تورات میں بھی موجود ہے تو اس کے میں ریفرنسز دے دیتا ہوں تاکہ جس کو حج کی ہسٹری معلوم کرنی ہو تو سورہ ابراہیم آیت نمبر پینتیس سے سنتیس سورت البکرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون اور ایک سو چوبیس سے لے کر ایک سو اکتیس تک اور اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے تورات جو اندھیلے مقدس ملتی ہے آج کل مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے کنگز جیمز ورشن جو چل رہا ہے اس وقت دنیا میں اس میں جو پہلا چپٹر ہے پیدائش کا اس میں جو باب نمبر پندرہ اور اس سے آن ورڈ پورا حج کی ڈیٹیل موجود ہے اور یہ حرام کن بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس کوئی حدیث اور نہ ہی قرآن میں کوئی آیت موجود ہے جو ڈریکٹ لی یہ بتاتی ہو کہ آپ زمزم کیسے نکلا تھا البتہ تورات میں ہمیں یہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسمیل علیہ السلام کے لیے جب وہاں پر صفحہ مروہ کے درمیان دوڑی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسمیل علیہ السلام کے قدموں میں جبری علیہ السلام کو پھیجا اور وہاں پر انہیں پر مار کر زمزم کو جاری کیا اشارتاً صحیح بخاری میں ذکر ملتا ہے زمزم کا لیکن یہ پوری ڈیٹیل یہ پورا واقعہ جو ہے یہ صرف تورات میں موجود ہے تو میں نے ریفرنس بتا دیا اول ٹیسٹیمنٹ میں تورات کے اندر جو پہلا چپٹر ہے پیدائش کے نام سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی قصے سے شروع ہوتا ہے چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام تک مہنچتا ہے تو باب نمبر پندرہ اور آن ورڈ اس کے اوپر مشتمل ہیں اب حج کی فضیلت کے اعتبار سے امام کائنات سجد الولین والناخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہ صحیح الاسناد احادیث جن میں سے نو احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیکن یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لغت میں ڈکشنری میں حج اور عمرہ کہتے ہیں ارادہ کرنے اور ہماری اسلام کی اسطلاح میں حج اور عمرے سے مراد ایسا ارادہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ایکٹیوٹیز پرفارم کی جاتی ہیں تواف کی شکل میں یا صحیح کی شکل میں یا منا میں یا مصدلفہ میں یا عرفات میں جانا اس کو ہم حج کہتے ہیں اور جو ایکٹیوٹیز بیت الحرام کے اندر ہوتی ہیں وہ عمرے سے لیٹڈ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهُ اَنَّا کی وجہ سے محمد در بن گیا ورنہ ہوگا محمد الرسول تو یہ صحیح مسلم میں پہلی حدیث نائنٹی تھری نمبر کتاب العیمان کے اندر پہلی حدیث مقدمے کے بعد اس میں بھی کلمہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق آٹھ نمبر حدیث اس میں بھی کلمہ موجود ہے لہٰذا یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ کلمہ ہے ہی کونی قرآن حدیث کے اندر کئی لکھا ہوا تو موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم میں ایک سو گیارہ نمبر حدیث میں بھی یہ رپیٹ ہوتی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز کے تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز نماز قائم رکھنا تیسری چیز زکاة دینا چوتھی حج کرنا اور پانچویں رمضان کے روزیں ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اور صحیح مسلم میں جو حدیث جبریل ہے بخاری میں بھی ہے لیکن صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں نائنٹی تھری نمبر اس میں جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پانچ باتیں ارشاد فرمائی تھی اور وہاں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو حج کرنا یعنی استطاعت والا بندہ جو ہے یعنی مالی طور پر اور اسی طریقے سے حالات بھی سازگار ہو راستے میں امن ہو وہاں جان کا خطرہ نہ ہو تو پھر حج فرض ہوگا برنا نہیں دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہی حج فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو انہوں نے تین دفعہ اس سوال کو ریپیٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسی دفعہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا جب تک کوئی مسئلہ میں خود نہ بتا دوں اس وقت تک مجھ سے مت پوچھا کرو تم سے اگلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء اکرام علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا کرتے تھے یعنی بال کی خال نہ اتارو اور جب میں کسی بات کا حکم دوں اس کے مطابق عمل کرو جس سے منع کرو اس سے روک جاؤ جیسا کہ موسیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے گائے کی قربانی کے سلسلے میں بال کی خال اتاری کہ وہ گائے کی شکل کی ہو اس کا رنگ کیا ہو اس کی کیا قوالٹیز ہوں تو اس طرح بال کی خال نہ اتارو بس بتایا ہے کہ حج فرض ہو گیا ہے اور سنگلر کے سیگر سے بتایا ہے تو ایک ہی حج فرض ہے اسی مضمون کو قرآن پاک میں بھی سورت المائدہ کی آیت نمبر 101 میں ذکر کیا گیا ہے کہ کسرت سوال نہ پیغمبروں سے کیے جائیں کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دوران اگر سوال کوئی کیا جائے گا تو ایسی باتیں بھی تمہیں پھر بتائی جائیں گی کہ جو تمہیں نادوار گزریں گی اسی حدیث کا ایک طرق سنن نسائی میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے جو ایک سے زیادہ دفعہ حج کرے تو اس کا حج نفلی شمار ہوگا تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اندر حدیث ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا گیا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یعنی نیکی اور قبولیت والا حج حج مبرور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین تین عوال میں سے ایک عمل ہے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ و قبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اسیم اب اگلی حدیث میں حج مبرور کی ڈیفنیشن کیا ہے پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی یہ بھی متفق ان علیہ حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے حج کرے اور حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح واپس لوٹے گا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ لیکن دو شرطیں لگا دیئے ہیں بے حیائی کا کام کوئی نہیں کرنا اور گناہ کا کام نہیں کرنا اور واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بچنا اتنی بڑی گیدرنگ میں بڑا مشکل کام ہے خصوصاً بے حیائی کے حوالے سے جس کو نگاہوں کی حفاظت کی عادت یہاں نہیں پڑی ہوئی جڑے اتھے پیڑے اور لور بھی پیڑے تو وہاں بھی وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے گا کیونکہ حج کے دوران تو عورتوں کو چہرے پر کوئی با چہرے پر کوئی کپڑا ڈالنے کی اجازت نہیں چہرہ تو کھلا رکھنا ہے بہت بڑی ازمائش ہے اس مسئلے کو بھی میں ان شاء اللہ اڈریس کر دوں گا بعض لوگوں نے اس مسئلے میں اپنی طرف سے شریعت سازی کی ہے کہ آگے وہ بھنگٹ کر لیں اور یہ کر لیں وہ پلکل مردود روایت ہے جس سے سہارا لیے کوئی ایسی اسلام کے اندر روایت نہیں صحیح بخاری میں واضح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی اپنے چہرے کھلا رکھیں گی وہ میں ان شاء اللہ بتا دے دوں چھٹی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عامال کے بارے میں فرمایا کہ یہ تین عامال ایسے ہیں جو گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیں گے نمبر ایک اسلام قبول کرنا گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے نمبر دو اللہ کی خاطر ہجرت کرنا یعنی گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جانا یعنی کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر اسلام پر چلنا مشکل تھا وہ جگہ چھوڑ دی اللہ کی خاطر تو یہ گزشتہ تمام گناہوں کو ماف کر دے گا اور تیسرا حج کرنا بھی گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ ساتھویں حدیث بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کی چونکہ کرٹیکل حدیث ہے میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین ہزار دو سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الحد چپٹر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پورے سال میں جس دن لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے وہ یومِ عرفہ نوز الحجہ کا دن ہے پھر چار باتیں ساتھ اشارت فرمائیں ایک تو یہی بات کہ نمبر ایک دوزخ سے ازادی کا دن ہے یہ نمبر دو اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے نمبر تین اس دن اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے جو حج کرنے کے لیے میدانِ عرفات میں آئے ہوتے ہیں فخر فرماتا ہے اور نمبر چار پھر اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں اور بیسیکلی وہ ٹانٹ ہے جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آدم کو مت پیدا کر یہ زمین میں خون ریزی کرے گا تو پھر اللہ تعالی ان کو ٹانٹ کرتا ہے کہ یہ کس لیے آئے ہیں یعنی یہ میری خوشنودی کے لیے آئے ہیں انہی کے بارے میں تم کہتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے تو یہ دیکھو لاکھوں لوگ انہی میں سے ایسے ہیں جو میری رضا کی خاطر کفن پہن کے آگے ہیں نیچے ایک تحمد ہے اوپر ایک چادر ہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی پرائم نیسٹر ہے کوئی صدر ہے دنیا بھی طور پر چاہے کتنا بڑا کاروباری ہے اس نے وہی لباس پہنا ہوئے جو ایک عام آدمی نے پہنا ہوئے اللہ آٹھویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے اور مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں بھی جہاد میں شامل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارا جہاد حج کرنا ہے اور ساتھ ہی صحیح بخاری کا اگلا طرق جو ہے اس میں الفاظ ہے کہ سب سے افضل جہاد حج کرنا ہے اور حقیقت بات ہے حج کے اندر تو ساری عبادتیں آگئیں نمازیں بھی اس کے اندر آگئیں مال کی قربانی بھی صبر کی قربانی بھی نیند کی قربانی بھی تکلیف بھی کتنا کچھ یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے حج الحمدللہ اور اسی حدیث کا ایک طرق سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جس میں سیدہ عائشہ نے جب یہ پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں پر جہاد ہے لیکن اس میں قتال نہیں ہے بلکہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے یا عمرہ آدھا کرنا ہے لیکن بخاری اور مسلم میں کتنی حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگا دی کہ کوئی بھی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتے یعنی ایسا رشتدار جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو یا اس کا خامد بس تیسرا کوئی محرم نہیں ہوگا یہ مو بولے بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے البتہ اس میں ایک ایک سیپشن موجود ہے اجتہادن وہ انشاءاللہ میں حاج والے پورشن میں ڈسکس کروں گا بارال محرم کی شرط بھی بڑی ضروری ہے نومی حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور المستدرق للحاکی میں بھی صحیح سنت کے ساتھ ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے تقرب کا قصد کرنے والے لوگ کتنی بڑی کچھ نصیبی ہے کہ واقعی وہ اللہ کے لیے نکلے ہیں نمبر ایک مجاہد جہاد کرنے والا نمبر دو حاجی اور نمبر تین عمرہ کرنے والا دسویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے اور صحیح مسلم میں ایک ترک ہے جس میں وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے تو وہ مسلم میں تو راوی کو شک ہے لیکن اس کی پوری سند ہمیں سنبی دعوت میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار نو سن نموے نوبر حدیث موجود ہے جس پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہمارے ما شاء اللہ مسلمان ہیں اور یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ رمضان کے اندر تقریباً ڈیڑھ گنا ریٹ کر دیتے ہیں جیسے رمضان شریف آیا تو رمضان شریف میں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں ہو جائے رحمت کمانے کے زہمت کمانے شروع کر دی اور عمرے کا ریٹ بھی وہ ڈیڑھ گنا کر دیتے ہیں گیاروی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ان دونوں عمروں کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بچ جاتا ہے اللہ اور باروی حدیث جامعہ ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حج اور عمرے پی در پی کیا کرو کیونکہ یہ غربت کو دور کرتے ہیں فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی سونا چاندی اور لوہے کا محل ختم کر دیتی ہے لیکن یہاں پر ایک کڑوی بات بھی یاد رکھئے گا کہ ریشو پروپورشن بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کی بچی جو ہے وہ شادی کے لیے بوڑی ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس رقم موجود ہے اور آپ عمرہ اور حج کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں نفی یہ ریشو پروپورشن نہیں ہونی چاہیے اور رسک حلال ہونا چاہیے کیونکہ رسک حلال is the litmus test of امار سودی کاروبار ہے سمگلنگ کا کاروبار ہے اور ہر سال پہنچ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے تو ایسا نہ حج ہے نہ عمرہ اس پہ میری ایکسکروسیف گفتگو ہے انہیں دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے رسک حرام فترہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس پہ میں نے یہ ساری باتیں ایڈریس کی کہ رسک حلال is the litmus test of امار اور یہاں پر ایک اور کرٹیکل مسئلہ بھی کہی یہ جہاں پر بھی آیا کہ پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو یہ صرف عمرے کا مسئلہ نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس آپ پیسے نہیں ہے تو وہ کیسے گناہ ماف کروائے یہ عمرے کا مسئلہ نہیں ہے خالی بلکہ صحیح مسلم میں کرٹیکل حدیث ہے کتاب التہارہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمری کے بطابق پانٹ سو پچاس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یہ شرط ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان اس کے دوران کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے لیکن اگر کبیرہ گناہ سے بچا جائیں اب ایک بندے نے جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ پڑھا اس دوران کوئی نماز نہیں پڑھی تو ایک نماز جوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ لیا تو بیچ کے گناہ ماف ہو گئے تو عمرہ عمرہ کر لیا تو درمیان کے گناہ ماف ہو گئے نہیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے اور کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ماف ہوتے ہیں صرف نیک عمال کرنے سے ماف نہیں ہوتے توبہ کرنا ضروری ہے اور توبہ کیا پرانے گناہ پر شرمندگی اور آندہ نہ کرنے کا پکا اہد دل ملانا اس کے حوالے سے میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے تقریبا پچاس منٹ کی مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان لہذا یہ فلوسفی بھی بلکل کلیر ہونی چاہیے کہ جو گناہ ماف ہوتے ہیں اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے خود بخود نیک عمال کی وجہ سے ماف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے لیکن بڑے گناہ نہیں ماف ہوں گے جب تک توبہ کر کے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ بازم میں رکھنے ہیں اب آتے ہیں لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف اور تیسرہ حصہ انشاءاللہ ہوں اگلے ہفتے کی نشست میں کور کریں گے ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے پورشن نمبر ٹو قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی صحیح احادیث سے عمرہ کا مکمل طریقہ اور اس کی جتنی ٹرمنالوجیز ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کلیر کروں گا بڑے اٹیٹیف ہو کر سننا ہے ورنہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی اور کتابیں پڑھ کے تو ویسے ہی نہیں سمجھ آئیں گی کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا اور جو فقی حکمات ہیں وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں اس سے ریلیٹڈ وہ ضروری ہیں کہ میں یہی پر بیان کر دوں چار علمی پوائنٹس کی شکل میں علمی پوائنٹ نمبر ون کہ بھائیو الحمدللہ عمرہ اور حج کی عبادت کے طریقے پر پوری عمت کا اجمع ہے نینٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ چیزوں پر پوری عمت کا اجمع ہے اہل سنت کے نوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہلِ عدیث یا اہلِ تشیعو یا اہلِ سنت کے باقی جو جتنے بھی آف شیورٹس ہیں ہنفی مالکی شافعی ہمبلی سب کے سب حج کے طریقے کے اوپر متفق ہیں اور عمرے کے طریقے پر بھی سوائے ایک آج چیز کے وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے جو بات اجمع سے ثابت ہو جائے اس کے لئے کتاب و سنت سے پھر دلیل کی ضرورت نہیں رہتی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیں اس قرآن کی واحد اتھنٹیسٹی اجمع امت ہے امت کے عملی تواتر اور اجمع نے اس کو روایت کیا ہے ہمارے سامنے یہ نازل ہوا اسی طریقے سے نماز پانچ ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پیسے الحمدللہ دلائل موجود ہیں کتاب و سنت کے در لیکن دلیل وہاں آئے گی جہاں پر اختلاف شروع ہوتا نمازوں کی رکھتے کیا ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار اس پہ اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیعیوں کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں سب کے اتفاق ہیں اجمع کی وجہ سے حج اور عمرے کے طریقے کو بیان کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اجمع پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے چالیس منٹ کی اجمع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تھرٹی ون کے نام سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو جہاں تک قرآن و سنت سے دلائل کا تعلق ہے تو الحمدللہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ ہر چیز موجود ہے لیکن اگر ایک ایک چیز کے ساتھ میں مکمل ریفرنس دیتا جاؤں ایک ایک سٹیپ پہ تو کم از کم دس گھنٹے چاہیے تو میں اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہوئے ان جنرل ریفرنس شروع میں ہی دے دیتا ہوں ورنہ تو میں کوئی بات ایک جملہ بھی ریفرنس کے بغیر نہیں بولتا لیکن میں شروع میں ہی ریفرنس دے دیتا ہوں کہ انہی ریفرنس کے ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں میں بیان کر رہا ہوں پھر بھی جہاں پر کوئی بہت کرٹیکل بات آئے گی تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا کہ یہ صحیح بہاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے اس کا نمبر بھی بتا دوں گا تو یہ حوالے نوٹ کر لیجئے خود بھی قرآن کھول کر پڑھیں گھر جا کر قرآن پاک میں سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو چینوے سے لے کر ایک دو سو تین تک سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو چوبیس سے ایک سو اکتیس تک سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاون سورت الحج آیات نمبر چھبیس سے لے کر سینتیس تک سورہ علی امران آیت نمبر چھانوے اور ستانوے سورہ ابراہیم آیت نمبر پینتیس سے لے کر اکتالیس تک یہ تو قرآن کے حوالے اور احادیث تو ہزاروں کی ددار میں صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ملا کر ایک ہزار احادیث ہیں حج کے انوان کے اوپر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کی سہر میں ایک ہزار پانچ سو تیرہ سے لے کر ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی تک ٹوٹل تین سو چھہتر احادیث حج کے ٹاپک پہ ہیں اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دو ہزار سات سو اکانوے سے لے کر تین ہزار تین سو ستانوے تک چھ سو سات احادیث حج کے ٹاپک پہ ہیں تو بخاری اور مسلم کی ملا کر ایک ہزار احادیث حج کے ٹاپک پہ بنتی ہیں اب وہ ہزار احادیثیں یہاں ڈسکس کی جائیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا ٹائم لگے گا لیکن ایک حدیث میں ضرور کہوں گا جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی وہ آپ ضرور پڑھیں اور صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ حدیث ہے کتاب الحج چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ایٹی پرسنٹ مسائل اس ایک حدیث میں موجود ہے اسی لئے مشکات المصابی میں بھی امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے چپٹر میں پہلی حدیث ہی لے کر آئے صحیح مسلم کتاب الحج انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث اور مشکات میں اس کا نمبر ہے دو ہزار پانچ سو پچپن اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر السادق رحمت اللہ علیہ المتوفہ 148 حجر وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام باقر رحمت اللہ علیہ سے اور امام باقر روایت کرتے ہیں سیدنا جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام باقر کون ہے یہ امام زین العابدین یعنی سیدنا علی بن حسین کے بیٹے ہیں اور علی بن حسین کون ہے سیدنا حسین کے بیٹے اور سیدنا حسین سیدنا علی کے ہیں تو یہ پوری چینج جو ہے اہلِ بیعت کی ہے تو امام جعفر نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں اپنے والد امام باقر سے امام باقر کہتے ہیں کہ میں ایک دن جعب بن عبداللہ کے پاس گیا وہ بوڑے ہو چکے تھے کافی ان کی عمر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترے سٹھ سال تک تقریباً زندہ رہے ہیں جو ہتتر حجری میں فوت ہوئے ہیں تو وہ نبینا ہو چکے تھے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو تو میں نے اپنا تعرف کروایا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں یعنی سیدنا حسین کا پوتا تو جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ان کے بٹن کھولے سامنے سینے کے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا کہ تُو میرے نبی کا بچہ ہے بیٹا تُو جو پوچھے گا میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گا اتنا احترام کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تو پھر امام باقی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے تو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا پھر وہ شروع ہیں اور ٹینیز ڈیٹیل تک ایک ایک بات بیان کی ہے اور یہ بھی حران کن بات ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ احادیث حج کے چپٹر میں جعب بن عبداللہ سے ملتی ہیں سب سے بڑے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسی حدیث میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر وسیعت کرتے ہیں میں ارشاد فرمایا تھا اے لوگو میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر موجود ہے اور سنت کو ماننا اسی میں داخل ہے میں یتعر رسولہ فقط عطا اللہ پھر اسی حدیث میں آگیا آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے سو اونٹ لے کر آئے جن میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زبا کیے اور باقی 37 جو اونٹ ہیں وہ سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے پھر ان کو قربان کیا یعنی 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونہ مبارک بھی 63 سال ہو چکی تھی تو آپ نے 63 اونٹ قربان کیے اپنی طرف سے اور پھر جعبہ بن عبداللہ اس حدیث کا اینڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ پھر جب سو کے سو اونٹ قربان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کر ایک دیگ بنائی جائے سو بوٹیوں کے اور جب وہ دیگ پک کر تیار ہو گئی تو جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں نے بیٹھ کر اس کو کھایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا کا مطلب دلی محبوب جو کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں حدیث متواترہ من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے پھر اس کا دلی محبوب سیدنا علی ہونے چاہے الحمدللہ تو یہ حدیث ضرور پڑھیں کتاب الحج 2950 صحیح مسلم کے اندر علمی پوائنٹ نمبر تھری دار السلام پبلیکیشن نے ایک کتاب چھاپی ہے میں نے ابھی تک مارگیٹ میں جتنی کتابیں دیکھی ہیں حج کے اور عمرے کے ٹاپک پہ ان میں سب سے بیسٹ کتاب یہ ہے دو سو چوبی صفات کے اوپر پاکٹ سائز کتاب ہے اور یہ سفر حج اور عمرے میں بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بار بار کوئی چیز دیکھنی ہے کوئی دعا پڑھنے کے لیے کوئی اذکار وغیرہ اور طریقہ وہ ہم اس سے کنسٹ کر سکتے ہیں یہ خرید لیں دار السلام پبلیکیشن کی اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اہلِسنتپاک ڈاٹ کام پر سنت طریقہ اور اذکار والا جو آئیکن ہے اس کے اندر ایک دس ایم بی کی فائل رکھی ہوئی ہے حج اور عمرہ کا مکمل طریقہ وہ تقریباً چالیس صفوں پر مشتمل ہے کلرڈ ہے وہ تصاویر کے ساتھ کہ کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے اور ان جگہوں کی تصاویر بھی اس میں موجود ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے بھی حج کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں آسانی بزار علمی پوائنٹ نمبر چار بھائیو دنیا کے 99% مسلمان جو ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں اور یہ بھی میں نے احتیاطاً کہا 99.9% حج تمتو یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرتے ہیں ایون حج قیران بھی کیا جائے اس میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے حج تمتو میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور بعد میں حج کا احرام آٹھ زلیجہ کو دوبارہ بانتے ہیں حج قیران میں پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کا بھی جو عمرہ جو باندھا ہوتا ہے وہی عمرہ عمرے کا ہی آگے چلتا ہے اور حج کے بعد عمرہ کو کھولا جاتا ہے تو اس میں بھی عمرہ آتا ہے لہٰذا عمرہ تو کمپلسری ہو جاتا ہے ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرے کو جمع کر لیا جائے اور الحمدللہ میری بھی تین دفعہ حاضری ہو چکی ہے حرم شریف میں رمضان مبارک دو ہزار دو کے اندر اس کے بعد دو ہزار پانچ میں اپنی وائف کے ساتھ عمرے کے لیے دوبارہ اور پھر حج الحمدللہ دو ہزار ساتھ میں جبکہ اٹھارہ دسمبر دو ہزار ساتھ کو یوم عرفہ چودہ سو اٹھائیس ہجری اٹھارہ دسمبر کو آئی تھی منگل والے دل جہازہ پریکٹیکلی مجھے ان تمام جگوں کا آئیڈیا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو آپ تک کنوے کر سکو اب آجائے یہ اہم ترین موضوع جو ہے حج اور عمرے کا پریکٹیکل تو بھائیو حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے سب سے ضروری کام سب سے ضروری کام سب سے ضروری کام ہے سچی توبہ کر اللہ کے حضور اور اس میں تین باتوں کا خیال لکھیں نمبر ایک حق داروں کو ان کا حق دیں کسی رشتہ دار کا حق غصب کیا ہوا ہے کسی بہم کی جہداد تباہی ہوئی ہے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے ان کا حق ان کو دیں ورنہ یہ چیزیں معاف نہیں ہونے کی اور سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ شرک سے توبہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا تقاضہ ہے عقیدہ ختم نبوت درست کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانیں اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کا احترام اپنی جگہ لیکن امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خاص کریں انہی کی پیر بھی کریں کسی میں ہماری نجات ہیں نمبر دو ہر گناہ کو ترک کرنے کا پکہ اہد کریں اور پرانے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کریں اور خصوصاً اس میں سب سے بڑا گناہ حرام خوری کا کیونکہ رزق حلال is the litmus test of امام اس کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے کا گناہ اور جتنے گناہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جسے نہ پتا ہو کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہے ان سے توبہ کی جائے اور تیسی چیز اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی استقامت نیکیوں پر عطا فرما اصل چیز تو یہ ہے بھائیو دین پہ چلنا کوئی ایک دن کی گیم تو ہے نہیں ہے کہ دو منٹ کے لیے یا جس طرح کرسچن جو ہیں وہ اتوار کے اتوار چلے جاتے ہیں پھر بات ختم یہاں تو روزانہ پولس رات سے گزرنا پڑتا ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا گرمیوں میں کوئی آسان کام ہے پھر مشکل کام ہے رمضان کے گرمیوں کے روزے رکھنا کوئی آسان کام ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام ہے رزقِ حلال اور حرام میں تمیز کرنا کوئی آسان کام ہے تو ایک دن کی تو گیم نہیں ہے بھائیو اس لیے لوگ کو جوڑ چرتا ہے وہ دڑییں بھی رکھ لیتے ہیں پگڑییں بھی پان لیتے ہیں چلوار بھی ٹکنوں سے اوپر نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں لیکن کوئی دو مہینے چلتا ہے کوئی تین مہینے کوئی سال کوئی دو سال کیونکہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے یہ تو ایسی دوڑ ہے جو مرتے دم تک چلنی ہے اتنی جلدی تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے ایک دو دن کی گیم ہوتی تو بڑی آسانی سے ہو جاتی لہٰذا اللہ کے حضور دعا کریں لیکن یہ دعا اسی وقت کارگر ہے جب آپ کی اپنی نیت بھی ہے میری اندر سے نیت نہیں ہے نیکی پر چلنے کی اور میں لاکھ دعا کرتا رہا ہوں یا اللہ مجھے نیک بنا دے تو نیک بھی نہیں بنے گے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ قرآن کا فتوہ ہے سورة الانقبوت کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی راہیں کھولیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کے ساتھ ہے جو خود نیکی کمانا چاہے اس کائنات کی سب سے ایلیڈ چیز ہے ایمان یہ فٹوپات پہ نہیں ملے گا آپ کو یہ ایلیڈ ترین چیز ہے اس کے لئے ایفٹ پٹ کرنی پڑے گی اس لئے آپ دیکھ لیں لوگ نیکی پہ چلتے ہیں بڑا جوہ شرط ہے جوانی کے دنوں میں پھر اچانک کوئی حالات بن جاتے ہیں کسی کے ساتھ فیننشل کوئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ تعلیم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کسی کے اور مسئلے شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے جناب وہ داڑی بھی گئی اور نمازیں بھی گئیں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے اتنا آسان گاؤں نہیں بھائیو یہ بہت مشکل گاؤں ہیں اب حج اور عمرے سے ریلیٹڈ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے سفر پر جانے کے لئے نمبر ایک مردوں کے لئے احرام کی دو چادریں انسلی ایک تحمد بنانے کے لئے ایک اوپر لینے کے لئے اور پریفریبل ہے کہ یہ سفید ہو کیونکہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار آٹھ سو دس اور یہ نسائی اور سن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ سفید لباس پہنا کرو یہ پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفنایا کرو اس پہ تو ہم سب عمل کرتے ہیں کہ مردوں کو سفید لباس میں دفنایا جاتا ہے تو یہ پریفریبل ہے سفید لباس نمبر دو ایسی جوتی جس میں ٹکنیں ننگے رہتے ہو جیسے یہ ہوائی چپل وغیرہ ٹکنیں نہیں ڈھام سکتے احرام کی حالت میں نمبر تین پیٹ پر باندنے والی بیلٹ جس میں آگے خانہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ اوپر زپ ہوتی ہے تاکہ ضروری ڈاکومنٹس پاسپورٹ وغیرہ اس میں رکھا جا سکے اور کرنسی وغیرہ بھی نمبر چار ضروری عدویات بعض اوقات دو مریض ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں کچھ اور بیماریوں کے مریض ان کو کانٹینیوسلی اپنی دعائیاں لینی پڑتی ہیں تو اس کے لیے ہاجی کیمپ میں وہ دعائیاں دکھا کر وہیں سے سیل کروانی ہوتی ہے ورنہ ائرپورٹ پہ اگر خود سے آپ دوائی لے گے تو وہ آپ سے قبضہ کر لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے تو کتنے مسلمان ہیں جو ہیرون کی سمگلنگ کرتے ہیں اور سعودی عرب میں سزائے موت ہے ہیرون کی سمگلنگ کی تو لہٰذا گورنمنٹ ڈرتی ہے وہ آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر وہ کسی قسم کی دعائی ہو وہ روک لیتے ہیں اللہ یہ کہ وہ سیل شدہ جو ہاجی کیمپ سے آپ لگوا لیں ٹیکہ لگوانے کے لئے جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دعائییں بھی ان سے سیل کروا سکتے ہیں نمبر پانچ ضروری لباس کم مس کم تین جوڑے اور ایک تولیہ اور زیادہ سے زیادہ بھی تین ہی جوڑے اس سے زیادہ ضرورت نہیں وہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ جوڑے ہفتے بعد بھی جوڑا ہے اگر دھوئے جائیں تو اسامی سے دھو سکتے ہیں تین جوڑے اور ایک تولیہ بس اس کے علاوہ کوئی سامان کی ضرورت نہیں ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے بس تین جوڑے اور ایک تولیہ یہ میں آپ کو بہت بڑا ٹپ دے رہا ہوں یہ سب کچھ ہینڈ بیگ میں آ جائے گا اپنا ہینڈ بیگ آپ جہاز میں اوپر تک اندر لے کے جا سکتے ہیں لہٰذا وہ سامان بک کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ لائن میں لگے میں ہوں گے آپ سکون سے اپنا ہینڈ بیگ لے کر نیچے اترے ہوں گے میں نے تو پریکٹیکل ایسی طرح کیا میری وائف نے بھی اپنا بیگ اٹھا لیا میں نے بھی اپنا بیگ تین جوڑے اور ایک تولیا تیر سال اور کسی سامان کی ضرورت نہیں نہ سابون کی نہ تیل کی یہ تمام چیزیں آسانی سے وہاں پر مل جاتی ہیں جہاں بھی آپ کی رائش ہوگی پاس دکانے ہی دکانے ہیں اور سب سے بڑا ایسٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ سعودی عرب کی کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر اردو بولنے والا کوئی نہ ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں اب اس وقت اردو زبان مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان بن چکی ہوئی ہے اردو پچاس فیصد سے زیادہ مسلمان دنیا کے اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں ہاں لکھنے میں چلیں وہ ہندی زبان کے الفابیٹس الگ ہیں ہمارے الگ ہیں وہ الگ بات لیکن بولنے اور سمجھنے میں اور وہاں پر اکثر جو ملازمین دکانوں پر رکھیں میں عربیوں نے بلکہ میں تو جس بھی دکان پر گئے ہوں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ اپنے ملک میں یا وہاں پر ہیں تو اردو کا کوئی پرابلم نہیں نمبر چھے کرنسی لینے اپنے ملک کی بھی اور خصوصاً سعودی ریال بھی کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں نمبر ساتھ پاسپورٹ اور دیگر اہم ضروری کاغذات جو ہیں یہ اپنے ساتھ رکھیں اور اذکار کارڈ جو ہیں سنت اذکار کارڈ یہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ وہاں پر ٹائمز آیا نہ ہو اور حج اور عمرے کی جو میں نے کتاب دار السلام کی بتائی مسنون حج اور عمرہ پاکٹ سائز وہ بھی اپنے پاس رکھیں اور نمبر آٹھ موبائل اپنے ساتھ ضرور رکھیں لیکن وہاں پر بھی اتیاد کرنی ہے یعنی کہ ہر وقت موبائل بولتا رہے اور وہ آپ کو تلس تجربہ ہو بھی جائے گا کہ تواف کے دوران اتنے موبائل بولتے ہیں کہ ساری روحانیت کا بیڑا غرب ہو جاتا ہے موبائل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے کتنے فائد ہیں ایک تو گھر والوں سے رابطہ ہو سکتا ہے دوسرا آپ نماز کے وقت اٹھنے کے لیے الارم اس میں لگا سکتے ہیں الارم موجود ہے اسی طریقے سے اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں باقی سارے ہی چیزیں موبائل کے اندر موجود ہیں اور سستے والا موبائل جو لانگ بیٹری ٹائمنگ والا ہو وہ ساتھ رکھیں تاکہ ہفتے میں ایک دفعہ چارج کرنا پڑے ویسے چارجنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہر جگہ وہاں پر موجود ہیں کمرے کے اندر اور ساتھ ہی موبائل کے تسبیح اور الیکٹرونک کاؤنٹر اگر ہو سکے تو وہ رکھ لیں تاکہ وہاں پر ٹائم ضائع نہ جائے جب بھی کوئی ٹائم ملے تو اس تسبیح کے اوپر یا الیکٹرونک کاؤنٹر کے اوپر اللہ کا ذکر کریں تو یہ آٹھ میں نے بڑی بڑی چیزیں بتا دی اب سوئی دھاگا کینچی شیشہ سابون نمک مرچ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ تمام چیزیں وہاں سے سستی مل جاتے ہیں سرف تک ہر چیز مل جاتے ہیں بھائیو حج یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے دو پاسبیلٹیز ہیں نمبر ایک یہ کہ یہاں سے جانے والے لوگ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے اگر تو ابھی کافی سارے دن حج میں پڑے ہوئے ہوں تو وہ ڈریکٹ مدینہ شریف پہلے جاتے ہیں اور پھر مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں اور اگر لیٹ جائیں تو پہلے مکہ شریف جاتے ہیں دونوں صورتوں میں جو مکات آئے گا وہاں پر پہنچ کر ہم نے احرام باندھنا ہوگا مکات جو ہے یہ مکات کی ٹرمنالوجی کو اسطلاح کو سمجھ لیں مکات اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کی عمرے اور حج کی نیت ہے تو حج اور عمرے کی نیت نہیں پھر جا سکتے ہیں یہ جو فقہ حنفی کے اندر یہ من گھڑت مسئلہ لوگوں نے داخل کر دیا کہ جی واجب ہو جاتا ہے جو مکات کو کناس کرے کہ اس نے عمرہ کر نہیں کرنا ہے بھائی جو عبادت خود نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا ثبوت یہ کرٹیکل بات تھی میں حدیث کا ریفرنس دینے لگوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو چھالیس نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو نو نمبر حدیث ہے امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے کہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونے کا جواز اگر حج اور عمرے کی نہیں اتنا ہو تو اور حدیث یہ لے کر آئے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ احرام نہیں باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی امامہ تھا کالے رنگ کا امامہ مبارک اور ساتھ الفاظ ہے احرام بھی نہیں باندھا ہوا تھا پگڑی باندھنا خود بخود ہی اناؤسمنٹ ہے کیونکہ پگڑی تو احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتے لیکن شکر ہے دونوں الفاظ موجود ہیں ورنہ تو مولوی بیچ میں گھوز جاتا کہ پگڑی کا ذکر ہے احرام کا تو نہیں اس میں الفاظ ہے بغیر احرام کے داخل ہوئے لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی حاج اور عمرے کی نیت ہے وہی احرام باندھ کے جائے گا ورنہ مکہ کو اقراف کرتا ہے تو کریں کوئی عمرہ اس کے پر فرض نہیں ہے تو جو لوگ یہاں سے ڈریکٹ مکہ جانے والے ہیں ظاہر ہے کہ مکار تو آئے گا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوائی جہاز کے اندر اب کیا کریں تو ائرپورٹ پر جانے سے پہلے ہاجی کیمپ میں ہی غسل کر سکتے ہیں ائرپورٹ پر بھی غسل کرنے کا سلسلہ موجود ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں سٹیپس جو آئیں گے ان میں بارل یہاں سے احرام بان لیں لیکن کپڑے احرام کے جو باننے کے بعد نیت نہ کریں صرف احرام بان لیں انم العمال بنیات عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں ویسے بھی اگر یہ کوئی لباس احرام پہلے تو وہ کوئی اس وقت احرام والا ڈکلئر نہیں ہو جاتا جب تک کہ نیت نہ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمومی لباس بھی یہی تھا کبھی کرتا اور نیچے تحمد اور کبھی تحمد اور اوپر چادر یہ عام لباس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو مکات سے پہلے پہلے جہاز کے اندر جب آپ مکہ کی طرف جارہے ہیں مدینہ شیر جارہے ہیں پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے پھر تو آپ بسوں میں آئیں گے تو مکات جب آئے گا وہ بتا دیں گے وہاں پر غسل خانے بہت زبردست بنے ہوئے ہیں وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ احرام باندھا جا سکتا ہے یہاں پر احرام باندھ کر بیٹھ جائیں ہوای جہاز میں تقریباً بیس پچیس منٹ پہلے ہوای جہاز میں انانوسمنٹ ہوگی کہ مکات آنے والا ہے جہازہ سب لوگ اپنی نیت کر لیں پھر جہاز میں لوگ اپنی نیت کر لیں گے اور نیت کے الفاظ بھی آگے آ رہے ہیں مطاد امت کیا ہے تو یہ سارا معاملہ ہوگا اب مکات پانچ مکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیکلیئر کیے ہیں مختلف سمتوں سے آنے والوں کے لیے ہماری جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان بلیشیا انڈونیشیا چائنہ سری لنکا یمن ایران یہ سارا یعنی سمجھ لیں ستر فیصد مسلمانوں کا جو مکات ہے وہ ہے یہ لم لم یہ بانویں کلومیٹر خانہ کابر سے پہلے آتا ہے یہ لم لم ایک جگہ کا نام ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں پانچوں مکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیئے کہ جو اس طرف سے آئیں گے وہ یہ مکات ہے اس موقع پر پہنچ کے یا اس سے پہلے پہلے احرام باندھ رہے ہیں اسی طریقے سے جو مدینہ شریف سے آتے ہیں تو اب حاجی جو بہت پہلے چاہتے جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں پھر وہاں سے آتے ہوئے مکہ شریف سے تقریباً ایک سو چھبیس کلومیٹر پہلے ذل خلائفہ ایک جگہ ہے جسے بیرِ علی بھی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ و تعالیٰ نو کی نسبت کی وجہ سے وہاں پر ایک کواں بھی ہے بیرِ علی تو وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے وہاں بہت بڑی مسجد اور غسل خانے اور وضو خانے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں خود بخود بسے وہاں پر رک جائیں گی اور وہاں پر آپ پھر غسل کر کے سارا احرام وغیرہ باندھیں گے اسی طریقے سے شام اور مصر کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں اور جوخفہ نامی ایک جگہ ہے وہاں سر احرام باندھیں گے اسی طریقے سے باقی جگہ بھی اب یہاں پر تین ٹرم سمجھ دیجئے نمبر ایک ہے آفاقی آفاقی وہ لوگ ہیں جو کہ میکات کی حدود سے باہر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے جیسے ہم لوگ یہاں سے جانے والے ہیں ہم ہیں آفاقی دوسری ترم ہے اہلِ حِل اہلِ حِل ہا اہلِ حِل وہ لوگ ہیں جو حرم کے تو نہیں رہنے والے لیکن میکات اور حرم کے درمیان رہتے ہیں وہاں پر ہی رہتے رہنے والی ہی وہاں کے اب وہ لوگ میکات واپس نہیں جائیں گے احرام باندھنے کے لیے ان کا گھر ہی ان کا میکات ہے اور تیسرے ہیں اہلِ حرم جو کہ حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں مکہ شریف کی جو پوری عبادی ہے اس کے اندر ان کا اپنا گھر ہی ان کا مکات ہوگا تو صرف آفاقی جو لوگ ہیں وہ مکات پہ جا کر احرام باندیں گے لہذا یہ میں نے تینوں ٹرمز بھی کلیر کر دی اب حج یا عمرہ کرنے والے لوگ مکات پر پہنچ کر پانچ کام کریں گے نمبریں غسل کریں یہ سنت ہے ضروری نہیں اگر کسی نے غسل نہ بھی کیا یہ اس طرح نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے لیکن پریفریبل ہے لیکن احرام باندنے کے بعد بعض لوگ دو نفل پڑتے ہیں یہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے غسل کریں یہ پہلا کا نمبر دو جسم پر خوشبو لگا لیں احرام باندنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کا بہت اعتمام کرتے تھے تو احرام سے پہلے جسم پر خوشبو لگا لیں وہ کپڑوں پہ نہیں لگا نہیں جسم پہ لگا کے اس کو خوش کر لیں پیشے خوشبو آتی رہے کپڑوں پہ لگائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا جان بوچ کریں وہ نہیں لگا سکتے نمبر تین احرام کی دو چادریں لپیٹ لیں یہ مردوں کے لئے عورتوں کے لئے تو وہی احرام ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا لینا ہے اور باقی بال وغیرہ کور کر لینا ہے یہ لادہ سے جو احرام رکھے ہوتے ہیں وہ ضرور ہی نہیں ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے بالوں کو ڈھاپا جائے یہ چہرے کی ٹکیا بس نظر آئے یا یہ ہاتھ اور پاؤں ہاتھوں پہ دستانے بھی نہیں پہن سکتے وہ آگے آج ایک اٹھٹے تو یہ دو چادریں اس کے بعد پلس یہ ہے کہ ایسی جوتیاں پہنی ہیں جو تکھنے ننگے رکھے یعنی ہوائی چپل یہ مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی نمبر چار اب آپ نے نیت کرنی ہے اگر تو آپ حجے تمتو کرنے ہیں تو ظاہر ہے پہلے عمرے کی نیت ہوگی وہ بعد میں حج کی نیت دوبارہ ہوگی اور اگر حجے قرآن کر رہے ہیں تو پھر ایک ہی نیت میں دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہوگی اس میں اعرام نہیں کھولا جاتا تو 99% لوگ تو حجے تمتو کرتے ہیں یہ نیت ہوگی اللہم لبائی کا عمرہ اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے اردو میں بھی بول سکتے ہیں اور حجے قرآن ہوگا تو ہوگا اللہم لبائی کا عمرہ تن نیت کرتا ہوں نمبر پانچ جیسے ہی نیت کی بلند آواز سے کم مز کم ایک دفعہ پڑھنا ہے لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لک لبائیک ان الحمدہ والنعمت لک والملک یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہیں بلند آواز سے مردوں نے لیکن عورتوں نے آہستہ آواز سے اس میں کوئی واضح حدیث تو موجود نہیں ہے اشارے ضرور ملتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام کو غلطی لگ جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کہ اس کو غلطی کی طرح متوجہ کریں گے اور عورتیں جو ہے اپنے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وہ زبان سے نہیں بولیں گے عورت کی زبان کا بھی پڑھتا ہے اس حوالے سے تو بلند آواز سے نہیں لیکن اتنی آواز سے عورتیں بھی ضرور کہیں گے کہ وہ اپنے کام ان کے خود سنیں نماز بھی اتنی آواز میں پڑھنا ضرور ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں دو اور تلبیحیں بھی مجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ بھی تلبیحہ کے الفاظ مجود ہیں اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لکا لبیک حاضر ہوں میں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں ان الحمدہ بے شک جتنی بھی تعریفیں ہیں والنعمتہ اور تمام جو نعمتیں ہیں لک لکا والملک اور جتنی بھی یہ بادشاہت ہے پوری دنیا کی یہ تیرے لیے ہیں لا شریک الگ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا عورتیں بھی احرام باندھیں گی وہ احرام کیا ہے انہوں نے پہلے ہی باندھا ہوا ہے صرف یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا ننگی کرنی ہے وہ میں بعد بتا بھی دیتا ہوں اب احرام کی حالت میں پل بارہ کام ایسے ہیں قرآن پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں جو نہیں کر سکتے یہ اب بڑی کرٹیکل چیز ہے نمبر ایک میں تیزی تیزی سے کور کروں گا تاکہ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے مردوں کے لیے سلہ ہوا کپڑا پہننا شلوار کمیز یا پجامہ یہ پہننا منع ہے لیکن اگر احرام کی چادریں میلی ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں یہ جو مشہور ہیں کہ انہی چادروں میں گندہ ہی رہنا ہے ایسا نہیں ہے چادر آپ کوئی اور بان لے اس کو کھول یہ نہیں کہ وہی کپڑے بان کے رکھنے ہیں وہ کپڑے اس طرح کیونے چاہیے ہیں آپ بے شک تین چادریں بدلیں اور تولیے والا احرام ہو تو سردیوں میں ذرا آسانی رہتی ہے تھنڈ سے بھی بچت ہو جاتی ہے اور رات کو سوتے وقت صرف چہرے کے اوپر کپڑا نہ ہو باقی پورے جسم کے اوپر کپڑا پگڑی یعنی امامہ وغیرہ یہ نہیں بانگ سکتے یہ حج کا پروٹوکول ہے احرام میں اور عمرے کا بھی نمبر تین جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا یہ کام نہیں کر سکتے لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نہا سکتے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ نہای نہیں سکتے گندہ ہی رہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اتقاف کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ بعض علمائی کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو اس وقت تک اتقاف والا اٹھ کے غسل نہیں کر سکتا تو بھائی دس دن تک وہ جون جولائی کی گرمی میں جب مسجد کے اندر وہ بدبو پھلائیں ایک طرف تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک صفائی نہ کرے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بندہ غسل کیے بغیر جمعہ کی نماز پڑھنے نہ آئے کہ وہ بدبو آتی تھی تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا وہ غسل کر سکتا ہے ویسے بھی وہ فنائی مسجد بھی مسجد کے اندر شامل ہے مسجد کی باؤنڈری کے اندر غسل کرانے ہوتے ہیں ادھر جانے سے کوئی اتقاف ٹونٹ نہیں جاتا تو احرام کی حالت میں بھی نہ آ سکتے ہیں سابون بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر خوشبو والا خوشبو والا سابون نہ ہو نمبر چار جرابے موزے اور ٹکھنے ڈھاپنے والے جوتے یہ استعمال نہیں کر سکتے نمبر پانچ نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں نہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں نمبر چھے خوشکی کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے خوشکی کا جانور ہرن وغیرہ اب یہ ہمیں باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی ظاہر ہے کہ بھائی جو لوگ چار چار مہینے پیدل سفر کر کے جاتے تھے راستے میں کئی ہرنیں آتی ہوں گی ان کے سامنے جیسا کہ سورة المائدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم احرام کی حالت میں تمہیں ازمائیں گے جانوروں کے ذریعے تمہارے آگے پھر رہے ہوں گے پھر دیکھیں گے کون احرام کی بفرندی پوری کرتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کو ازمائیا تھا کہ ہفتے والے دینی ساری مچھلیاں آتی تھی اور وہ پھر انہوں نے ہیلا بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کون قردتاً خاصین فٹکارے ہوئے بندر بنا دیا تو اس طرح مسلمانوں پہ بھی ازمائشیں اس اعتبار سے آتی تھی شکر ہے اس ازمائش سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھے اور سیدھا وہاں مہنچیں نمبر سات بال کٹوانا یا مونڈنا کسی نے کوئی حادثاً کوئی داڑی کا ایک 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 بال نکال لیا مکمل طور پر سر کے بال اچھا خاصا حصہ ریموو کر دینا یہ منع ہے اور یہ اس میں سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو پھر اس میں فیدیہ دینا پڑے گا وہ آگے آ رہا ہے ایون غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے نمبر آٹھ ناغن کاٹنا یہ بھی نہیں کر سکتے نمبر نو فہش گوئی نہیں کر سکتے بے حیائی کی کوئی بات ایون کوئی سیکچول بات اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے نمبر دس بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق یہ قائم نہیں کر سکتے نمبر گیارہ لڑائی جھگڑا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے احرام کی حالت میں اور نمبر بارہ چہرے پر کپڑا یا نقاب وغیرہ یہ ہاتھ میں دستانیں نہیں پہن لیں اب یہاں پہ میں وہ مسئلہ کلیر کر دوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو اٹھیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احرام کی حالت میں عورتیں اپنے چہروں پر نقاب نہ ڈالیں یہ الفاظ ہے اور نہ ہاتھوں میں دستانیں پہنیں احرام کی حالت اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور رش ہوتا ہے اس میں اگر اس طریقے سے نقاب شروع کروایا جائے تو لوگوں کے لئے بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے تو اللہ تعالی نے آسانی دی ہے اور دوسری طرف عزمائش بھی رکھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے جو سورہ نور میں آیا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اب یہاں بعض لوگوں نے ایک حدیث جو کہ بالکل اصول محدثین پر پکی مردود روایت تھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ بات پتا تھی کہ یہ روایت ضعیف ہے تو انہوں نے علمی خیانت کی ہے صرف اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے اور وہ سنبی دعوت میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو تیتیس نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے جب کافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو چونکہ ہمارے چہریں ننگے ہوتے تھے تو ہم کافلوں سے پردہ کرنے کے لئے اپنے چہروں کے آگے چادروں کو لٹکا لیا کرتے تھے گھونگٹ کے طور پر وہ کہتے ہیں دیکھیں عورتوں نے اس حالت میں بھی پردہ کر لیا اسی وجہ سے ایک بدت بھی لوگوں نے اجات کی یہ وہ پی کیپ پہنی ہوتی ہے یوں کر کے عورتوں کو خصوصا ہمارے یہ خیبر پختونخواہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی پی کیپ عورتوں کو اور آگے وہ چھجے بنا گے تو ایسے وہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں عجیب عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ عجوبہ بنایا ہوتا ہے کہ جی ہم وہ چہرے پر ٹچ تو نہیں کر رہا نا یہ وہی گلے بازی ہیں تو اس حدیث سے سارا لیتے ہیں بھائیو جب حدیث ثابت ہی نہیں ہے اس حدیث میں وہ راوی ہے کہ جو علم حدیث کے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ راوی مردود مطروق اور ضعیف ترین اور مختلط فی راوی ہے اس کا نام ہے جزید بن ابی زیاد یہ مشہور راوی ہے پکا ضعیف راوی ایون ہنفی بھی مانتے ہیں ضعیف ہے اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں ضعیف ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کا اور دور حاضر میں ہمارے پاکستان میں بہت بڑے اسماع و رجال کے عالم شیخ زبیر علی زیف صاحب انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کا ہے آج کل بیمار ہیں کالی میری فون پہ بات ہوئی آئی سی یو سے ان کو شفٹ کیا ہے شفاہ انٹرنیشنل میں سے اب وارڈ کے اندر آپ دعا کرنے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہت آ فرمائے بالج کا اٹیک ہوا تھا لیکن ابھی زبان ان کی نہیں چل رہی دماغ سعید ریقے سے کام کر رہا ہے ہاتھ کے اشاروں سے لکھ کے بات کرتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا تو یزید بن ابی زیاد اسم ضعیف راوی ہے جو مدلس بھی ہے مختلط بھی ہے تو یہ روایت ہی فارغ ہو گئی جس کی بنیاد پہ یہ سارے ایک سارا ڈراما رچائے ہوا تھا لہٰذا یہ کوئی روایت نہیں اور ویزا بھی بخاری سے ٹکرا سکتی ٹکراری سیدھی سیدھی بخاری میں جب حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نکاب نہیں رکھنا تو یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی تھی اب اس کے اُلٹ میں ایک اور روایت بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو پچپن صحیح مسلم میں تین ہزار دو سو اکاون یہ اور مسئلہ کھول دے گی کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے کہ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچزار لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن چھوٹی عمر کے تھے بڑے گورے چٹے تھے صحابی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی میں اتنے میں ایک عورت حجت الودا کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی تو وہ فضل بن عباس اس عورت کو گھورنا شروع کر دیا انہوں نے ظاہرہ نوجوان تھے عورت کا چہرہ کھلا باتا تھا وہ گھور رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پیچھے کر کے ان کا چہرہ پکڑ کے یوں کر کے دوسری طرف پھیر دیا پھر تھوڑی دیر بھائی وہ دیکھنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیچھے بھی نظر آتا تھا یہ بات یاد رکھئے گا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویجن نظر آتا تھا یہ آپ کا موجزہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے نبی کے پیچھے بیٹھ کے آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دین پہ چلنا پلس راک پہ چلنا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کوئی پوچھنے لگی تو وہ دیکھنا شروع ہے حضور نے یوں کیا پھر حضور نے جب بات شروع کی پھر وہ دیکھنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین دفعہ ان کا یوں چیرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ عورت کا چیرہ کھلا ہوا تھا یہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں میں نے اس کا ریفرس دے دیا الحمدللہ اب آجائے جناب فدیہ اور دم یہ اکثر آپ سنجھیں دم واجب ہو جاتا ہے دم ہو جاتا ہے یہ دم کس بلاہ کا نام ہے فدیہ عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ جتنے میں نے بارہ کام بتائے ان میں سے کوئی کام بھی جان بوجھ کر کیا جائے تو فدیہ واجب ہو جائے گا بھول کر ہو گیا تو کوئی فدیہ نہیں جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا روزہ نہیں اس کا ڈوٹے لیکن ان بارہ میں سے ایک کام ایسا ہے کہ وہ بھول کر بھی ہوا تو پورا حاجی برباد حاج اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے گا اور وہ ہے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق یعنی انٹرکورس اور ظاہرہ یہ اتنا عجیب و غریب کام ہے کہ یہ بھول کے تو نہیں ہو سکتا یہ تو impossible ہے یہ جان بوجھ کی ہو تو باقی سارے معاملات جو ہے وہ بھول کے ہو سکتے ہیں کسی بندے نے جو ہے وہ بھول کے چہرے پر رات کو سوتے وقت کمبل اوپر لے لیا جس طرح ہم لوگ جب گئے تھے دوہزار سات کے اندر تو سردیاں تھی مناہ میں ہم نے کمبل اڑے ہوئے تھے تو بعض وقت ایسے ہو جاتا تھا کہ رات کو نیند کی حالت میں اوپر ہو جاتا تھا دوسرا یاد کرواتا تھا بھئی نیچے کرو اسے یہ الگ بات ہے دم اور فدیہ سورة البکرہ کی آیت نمبر ایک سو چیاسی میں موجود ہے ایک سو چیانوے میں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں ایک ہزار آٹھ سو چودہ اور صحیح مسلم میں دو ہزار آٹھ سو اکاسی کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں احرام کی حالت میں تھا لیکن میرے سر میں جویں پڑھ گئی اتنی جویں پڑھی کہ میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا تھا تو میرے سر سے جویں ٹپک رہی ہوتی تھی نیچے گر رہی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے ان کو شکایت کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں احرام کھولنے کہ وقت جا کے کہیں سر کے بال مڑانے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر رحم آیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں الحمدللہ اور کتنی بڑی سعادت اس صحابی کے لئے ان کے سوال پر آیات قرآن کی نازل ہوئیں سورة البقرہ آیت نمبر 196 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کہ اس نہ کرو تم اپنے سر کے بال مونڈ دو جویں بہت زیادہ صاف کر دو لیکن چونکہ اب یہ تم نے کام ایسا کیا ہے جو احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے مجبوراں کرنا پڑا ہے تو اب ایک قربانی حرم کی حدود میں جا کر ایک بکری قربان کرنی ہے تم نے اور اس کا گوشت وہیں پر غرباء میں تقسیم کرنا ہے خود نہیں کھانا یہ وہ دوسری قربانی نہیں جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں یہ دم والی قربانی جو ہے یہ آپ نے غریبوں میں ہی مال سارا اور حرم کی حدود میں دینی ہے اور کئی نہیں اپنے گھر میں نہیں تو اگر یہ نہ دے سکو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چھے مساکین کو کھانا کھلا دو اور پر ہٹ سوا کلو غلہ ان کو دے دو آج کے اعتبار سے سوا کلو اس میں تو حدیث میں سا کی لفظ ہیں تو آج کل کے اعتبار سے سوا کلو گھندم یا اس کی ایکویلنٹ رقم اس کو دے دی جائے اور یا پھر تین روزیں مسلسل رکھ لیے جائے ان دونوں میں تو آپشن موجود ہے لیکن بکری والا جو ہے اگر کوئی امیر آدمی تو اس نے بکری ہی پھر دینی ہوگی یا بکرا دینا ہوگا لیکن اس کے بعد آپشن ہے یا چھے مساکین کو کھانا یا تین روزے رکھنا تو یہ ہے دم اور فدیہ احرام کی حالت میں چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عمرے کا ہو اب دورانے سفر کون کون سی سٹیجز آتی ہیں ان کو میں سکپ کرتا ہوں ورنہ تو وہ بھی ایک گھنٹے کی پوری مختبو اولادہ سے بنتی ہے جو باتیں سمجھانے والی ہیں میں وہ یہاں پر خانہ کعبہ شریف کا تعرف تھوڑا سا کروا دوں اس کے بغیر آپ کو تباہ اور صحیح کا پتہ نہیں چلے گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی محمد انکا حمید مجید بھائیو اب حرم کا ذرا تعرف ہو جائے خانہ کعبہ جو ہم اپنی ویڈیوز میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا سعودی عرب کے چینل کے ذریعے ایک گھر دیکھتے ہیں جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی لینگویج کے پر اور وہ پوری مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے یعنی حرمت والی جگہ ہے وہاں پر حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس کا تعرف ہم سن لیتے ہیں خانہ کعبہ شریف بھائیو بیسیکلی ریکٹینگولر شیپ میں ہے مستطیل ہے اور اگر حتیم کو بیچ میں شامل کیا رہا ہے تو پرفیکٹ مستطیل بن جائے لیکن اس وقت بھی اگرچہ حتیم باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے خانہ کعبہ شریف اگر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنڈ حصہ خانہ کعبہ شریف کا وہ ان علاقوں کی طرف مشرق کی طرف اور اس کے تمام اہم جگہیں ادھر سے نظر آ رہی ہوتی ہے یہ ریکٹینگولر شیپ میں خانہ کعبہ شریف اس کا جو یہ والا کارمر ہے اس کارمر پہ ہے حجرِ اسود جو جنتی پتھر ہے اس کا تاروپی میں بات میں کروا دوں گا اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ کونہ تو ہو گیا حجرِ اسود والا یہ جو دوسرا کونہ ہے ریکٹینگل کا اس کو کہتے ہیں رکنِ اراقی یعنی یہ جو کونہ ہے اراق کی طرف ہے اسی طریقے سے اس کے بالکل ڈائیگنلی آپوزٹ جو ہے وہ ہے رکنِ یمانی یہ کونہ یمن کی طرف ہے اس لیے اسے رکنِ یمانی کہتے ہیں اور حجرِ اسود کے ڈائیگنلی آپوزٹ جو رکن ہے اس کو رکنِ شامی کہتے ہیں یہ کونہ شام کی طرف ہے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کیلئے یہ بات کروں اسی طریقے سے رکنِ اراقی سے لے کر رکنِ شامی تک ایک چھوٹی سی دیوار سائیڈ میں سیمی سرکولر نظر آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں ختین اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مشرقینِ عرب جو ہیں وہ اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے تو ان کا مال ختم ہو گیا تو انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تھوڑا سا بنایا یہ جو کمرہ سا بنایا اور باقی حصے میں چھوٹی سی دیوار بنا کے اس کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں اے آئیشہ اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا اور وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے رحمت ہوئی آج تک حتیم خانہ کعبہ سے باہر ہے لیکن اس کے اندر نماز پڑھنا گویا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا اور اسی کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے پرنالہ بہت بڑا سا نظر آئے گا اس سے مذابِ رحمت کہتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی چھت کا پانی حتیم کے اوپر گرتا ہے تو حتیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی اور آسانی سے بندہ پہنچ جانا ہے اسی طریقے سے یہ جو دیوار ہے جس کے ایک ہونے پہ حجرِ اسود اور دوسرے پہ رکنِ عراقی ہے اسی میں رکنِ عراقی کے پاس ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقامِ عبراہیم ہے ییلو کلر کی جالی اور اس کے اندر وہ پتھر جس پہ عبراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان اب بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزانہ دور پر جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے وَتَّقِدُ مِمْ مَقَامِ عبراہیم مُسَلَّا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مُسَلَّا بنا لو اسی طریقے سے یہ حجرِ اسود اور رکنِ جمانی اس کے درمیان جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مُسَتَجَاب دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ستر انبیاء کا مسلح رہا ہے اس دیوار کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف ہو جاتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شیف حجرت سے پہلے یہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں کی بلے کی طرف مو ہو جائے لیکن پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے آپ خانہ کعبہ شیف کی طرف جب آرڈر ہوا ہے تو وَتَّقِ دُومِ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّا وہاں پر کھڑے ہوں تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اب قیامت تک کیلئے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ شیف ہے حجرِ اسفت اور اس کے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان یہ تھوڑی سی جگہ ہے اسے کہتے ہیں ملتظم تو یہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعرف ہو گیا اور یہ خانہ کعبہ کی جو بیلڈنگ ہے تقریباً پچپن فٹ اونچی ہے بہت اونچی ہے پچپن فٹ اور اگر آپ باہر سے دیکھیں تو باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ اس سے بھی اونچی ہیں کیونکہ خانہ کعبہ بیسیکلی ایک وادی ہے اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں بارہ کے قریب تنلز تو خانہ کعبہ شریف کے اردگرد مکہ کے اندر کتنی تنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے گئے ہیں تو یہ پوری ایک وادی تھی اسی لیے آپ اگر قرآنی تصاویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا اب بارال اب چونکہ ایڈوانس دور ہے وہاں پر موٹس وغیرہ لگا کے پانی کو ریموف کر لیا جاتا ہے وہاں پر آپ جمع نہیں ہوتے اسی طریقے سے بھائیو آپ جب حجرِ اسفت والے کارنر سے تھوڑا ہاں پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفحہ آ جاتا ہے اور صفحہ سے تقریباً پوائٹ فائیو کلومیٹر دوسری طرف مروا ہے تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے پی انگلیش کا ورڈ جو ہے پی جس میں یہ بیت الہرام کی مسجد اور یہ ساتھ پوائٹ فائیو کلومیٹر صفحہ اور مروا ہے اسی طریقے سے مقامِ ابراہیم سے جب تھوڑا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں یہاں پر جو وہاں سے زمزم پینہ وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے پہلے یہاں پر سیڑھییں بھی تھی جب میں گیا تھا دوہزار دو میں اس وقت تو سیڑھییں موجود تھی نیچے تک کونے تک جاتے تھے اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے وہ مطاف کو انہوں نے بڑھا کرنے کے لیے تو یہ جو پورا ایریہ جس میں ہم تواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف تواف کرنے کی جگہ اسی خانہ کعبہ کے گردہ آپ نے انٹی کلاغ وائز تواف کرنا ہوتا ہے اپنا بایاں کندہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر کے اور حجرِ اسور سے شروع کرنا ہوتا ہے وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو بی سٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ وائز بتا دیتا ہوں پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے سٹیپ نمبر ون سب سے پہلے وضو کریں وضو تواف کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے صفحہ مروع کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن تواف کے لیے شرط ہے اس کا بھی پروٹوکول ہے اگرچہ تواف کا پروٹوکول نماز والا نہیں اس کے دوران تواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی فضول گفتگو نہیں ضروری گفتگو نماز میں تو نہیں کر سکتے پہلے اجازت تھی بعد میں منصوب ہو گئی تھی نماز کے سسنے میں تو جو پہلا تواف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے اسے کہتے ہیں تواف قدوم یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر تواف کرنا تواف قدوم تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ بھضو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حجرِ اسود والے کارنر کی سید میں پہنچ جائیں اور جیسے ہی حجرِ اسود کی سید میں پہنچیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں حجرِ اسود کہ بالکل آپوزٹ سامنے بیلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی بھی تھی پتہ چل جاتا تھا یہ حجرِ اسود کی سید میں لائن ہے یہاں سے آپ نے تواف شروع کرنا ہے وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے سٹیپ نمبر تھری تواف کرنے سے پہلے مرد اپنا دایا کندھا ننگا کر لیں گے یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں گے تو یہ کندہ ہو جائے گا ننگا اس کو عربی میں کہتے ہیں اضبع اضبع کرنا یا اردو میں اضبع کرنا یہ مردوں نے کرنا ہے اور یہ صرف عمرے کے تواف کے لئے ہے اور کسی تواف کے لئے نہیں صرف عمرے کے تواف کے لئے نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندہ ڈھاپنا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑے کہ اس کے کندے پر کپڑا نہ ہو نماز نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے افتباع کی حالت میں یہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کرنا ہے افتباع سٹیپ نمبر فور حجرِ اسود کو بوسا دیں جو تقریباً ایمپوسیبل ہے تو اس کا ایکسپشن بھی موجود ہے کہ حجرِ اسود کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چون لینا بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چوما لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت میں ہے اور تیسرا طریقہ جو آسان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حجرِ اسود کو ایسے پھر نہیں کرنا کہ ایسے اشارہ کر کے چوننا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے اس عمل کو کہتا ہے استلام کرنا حجرِ اسود کو چوننا یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوننا یا دور سے اشارہ کرنا یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں سٹیپ نمبر فائن ہر استلام کے ساتھ حجرِ اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر ایسے سٹیپ نمبر سکس کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور انٹی کلوک وائز چکر لگانا شروع کر دیں اور یہ تواف کے چکر جو ساتھ ہیں ساتھ کے ساتھ چکر حتیم کے باہر باہر لگانے کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں حتیم میں کوئی گز نہیں سکتا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا ہی راستہ ہوتا ہے باہر سے ہی تواف ہو رہا ہوتا ہے انٹی کلوک وائز چکر لگانا شروع کر دیں سٹیپ نمبر سیمن پہلے تین چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے چھوٹے چھوٹے گدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا اور بخاری اور مسلم میں موجود ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرقی نے عرب پر روک ڈالنے کیلئے کیا گیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آیا اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے لہٰذا کمزور ہوئے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہیں تو سیدنا عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں گا الحمدللہ تو پہلے تین چکر ساتھ چکروں میں سے رمل کرنا ہے سٹیپ نمبر آٹھ جیسے ہی رکنے یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اسے چھویں جو حجرِ اسود کے ساتھ ایڈجیسنٹ تھا رکنے عراقی کے ڈائیگنل سامنے اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے اس کا استلام نہیں کرنا نہ بوسا دینا ہے اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہیں اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے اشارہ صرف حجرِ اسود کو کرنا ہے ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک مرنا نہیں سٹیپ نمبر نائن رکنے یمانی سے حجرِ اسود کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے جو ستر انبیاء علیہ السلام کا مسلح رہا ہے وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابًا نَا اور حج کے کونٹیکسٹ میں سورة البکرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے حج کے کونٹیکسٹ میں اور سنبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق اٹھارہ سو بانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے باقوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے وَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْعَبْرَانِ یا عزیز و یا غفار یہ کہیں موجود نہیں ہے یہ اسی طریقے سے ہے وَاقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِي وَاقِنَا عَذَابَ الْحِشْرِي اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں تو یہ بس اتنی دعا ہے جو قرآن میں آئی کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے بغیر پروٹوکول کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرح سے بنا بنا کے لکھی ہیں وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو ہم اس کے بابان تو نہیں اور اگر چکر کے دوران شک پڑ جائے کہ تین کی ہیں یا چار تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یہ ہر تین کی ہیں زیادہ ہو جائیں کہ تو بسلا نہیں ہوگا کم ہوگے تو تواف مکمل نہیں ہوگا ساتھ چکر مکمل نہیں ہوئے تو اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آگے اس چکر کو چھوڑ دیں باقی اس سے پہلے جتنے ہوئے تھے ان کو شمار کر لیں اور اس چکر کو دوبارہ سے حضرت اس وقت پہ آ کر استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہاں سے شروع کریں پرانے دو یا تین ہو چکے ان کو شمار کر لیا جائے گا اور جو باقی رہے گئے ان کو پھر پورا کریں سنت اذکار کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے لوگ موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں اتنے موبائل بجتے ہیں تواف کرتے کہ بندہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لیے ہیں کون سی اتنی ضروری بات ہے جو کرنی بھی ضروری ہے موبائل اس دوران بھی بند نہیں کرتے اب چکروں کی اتداد کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سنت اذکار اپنے اوپر خود کوئی آپ کر لیں جو سنت سے ثابت ہے جیسے میں کہہ کرتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی تسبیح کاؤنٹر رکھنے کی ضرورتیں نہیں آپ بھولی نہیں سکتے سنت اذکار اگر ایک ترتیب سے یاد رکھیں تو وہ سات کے ساتھ سنت اذکار آئیں گے تو ہر چکر میں ایک ذکر کرتے جائیں آپ کو خود بخود یاد رہے گا کہ یہ پہلا چکر ہے یہ دوسرا ہے اور وہ کونسا جو بخاری اور مسلم میں اذکار موجود ہے تسبیح فاطمہ پہلے چکر میں آپ صرف پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بڑی نیکی ہے جب وہ چکر حجیس وقت پہ پورا ہو پھر آپ شروع کر دیں الحمدللہ 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 دو ہو گئے تیسرے میں اللہ اکبر چوتھے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ والا اکبر اس میں لا الہ الا اللہ اس میں لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ بھی آتا ہے یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کے وقت یہ ذکر ہوتا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ العظیم صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چار کلمات بہت پسند ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر چوتھے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پانچویں چکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ چھٹے میں استغفر اللہ پڑھ لیں ساتھ کا چکر میں دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد سیاد رودہ ابراہیم ہی پڑھ لیں تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ چکر کون سا چل رہا ہے کبھی بھی نہیں بھولیں گے الحمدللہ درجنوں تواف کی ہیں یہ تو کبھی ایشو ہی نہیں آیا کہ چکر کون سا ہے اور لوگوں نے شمارے رکھے ہوتے ہیں بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں آپ پر میں کنے ہوئے ہیں تین ہوئے ہیں کہ چار حالانکہ اپنے اوپر اگر لازم کریں تو توجہ کے ساتھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ سججشن ہے سٹیپ نمبر ٹین ہر چکر کے اینڈ پہ حجرِ اسود کا استلام کرنا ہے تواف کا سٹارٹ بھی حجرِ اسود کے استلام سے ہوا اور ہر چکر کے اینڈ پہ بھی استلام کرنا ہے سٹیپ نمبر گیارہ کل سات چکر لگانے ہیں تین میں مردوں نے رمل کرنا ہے اور باقی چار نارمل کرنا ہے لیکن عورتوں نے رمل نہیں کرنا وہ مسند امام شافعی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو تہتر نمبر اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کا وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نہ تو رمل کرنا ہے تواف کے دوران دوڑنا ہے اور نہ ہی صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ہے جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا پورشن آتا ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہے اس کے بعد ساتھ چکر ہوں گے اور آٹھ استلام بنے گے کیونکہ پہلے چکر کے شروع میں بھی آپ نے استلام کیا تھا ہر چکر کے بعد بھی کیا ساتھ چکروں کے بعد کیے تو ساتھ ہو گئے اور پہلے چکر کے شروع میں بھی کیا تھا آٹھ استلام ہو گئے سٹیپ نمبر بارہ ہے کہ آپ پھر مقام عبرہیم کے پاس آئیں حجر اسود کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس طرح اسی دیوار کے آگے مقام عبرہیم اس کی سیدھ میں آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آیت پڑھیں وَتَّخِدُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور عبرہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام پر آلو یہ سنت ہے پڑھنا وہاں پر آپ نے اس کی سیدھ میں دو نفل پڑھ گئے یعنی ایکزیکٹ اس کو سترہ بنا کر پیچھے تک کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قُلْ يَا يُوَ الْكَافِرُونَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد یہ دو صورتیں پڑھی تھیں یہ مقروح وقت کے علاوہ کسی بھی وقت دو نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ مین لی تین مقروح وقت ہیں جو مسئل نمبر تیس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً دس منٹ کا وقت اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت دس سے بیس منٹ کا وقت اور غروب سے دس بیس منٹ پہلے یہ تین اوقات ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں تواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں یہ تواف کے آپ نے نفل پڑھے تو اب آپ کا تواف مکمل ہو گیا اس کے بعد جتنے تواف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا لیکن اس میں تو احرام ملا ہے اب اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے تو سادہ کپڑوں میں جو تواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے وہ عام حالت میں ہی تواف ہوگا رمل صرف احرام کی حالت میں ہے ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں اور خصوصا یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پر جہاں پر اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے بھائیو وہاں بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بخاری میں حدیث ہے اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو چالیس تک انتظار کرتے ہیں راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن فرمایا یا چالیس سال فرمایا یا چالیس مہینے چالیس دن بھی ہوں تو بہت زیادہ ہیں اگر گناہ جان لیتے ہیں چالیس دن بھی انتظار کرتے ہیں لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے ہیں تو اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ اکیلہ تو کوئی حاج عمرے کے لیے نہیں جاتا یا بیوی ساتھ ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں تو ہم تو اس طرح بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سترہ بند کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ لو اب سترہ ہے کوئی آگے سے گزرتا بھی دے تو خیر ہے سترہ ہوگا تو سترہ کم از کم جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ ہونا چاہیے ایک ہاتھ کے براہ اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے دو نفل پڑھ لیتا تھا اس طریقے سے ہم خود اپنا سترہ بنا لیتے تھے اگر اس طریقے سے احتمام کیا جائے اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے وہاں پر لکھ کے لگا دیں کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ بے ہیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا لوگ فخریہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مجبوری ہے ایسا نہیں ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو اس میں صرف امام کے آگے سترہ ہو تو وہ کافی ہے عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا لیکن جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب ہر بندے کے آگے اپنا سترہ الگ سے ہونا ضروری ہے تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیر کر دیا سٹیپ نمبر تھرٹین دو نوافل کے بعد مقام ابراہیم کی سید میں بلکل پیچھے چلے جائیں وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں ان سے آپ نے زمزم قبلہ روح کھڑے ہو کر پینا ہے یہ سنت ہے سٹیپ نمبر فورٹین پھر دوبارہ آپ حجرِ اسود پہ آئیں گے اور پھر استلام کریں گے یہ نوہاں استلام ہوتا اس کے بعد آپ نے صفحہ کی طرف جانا ہے لیکن اس میں ایک سٹیپ بعض لوگ کرتے ہیں وہ ہے ملتظم پر چمٹ کر دعا کرنا ملتظم کہتے ہیں حجرِ اسود اور دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس پر چمٹ کے دعا کی جاتی ہے ضعیف روایتیں اس میں ملتی ہیں ایک ہی مین اس کی سب سے مضبوط روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے لیکن وہ بھی پکی ضعیف ہے سنن بی دعوت میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ننانوے اور سنن ابن باجہ میں دو ہزار نو سو باسٹھ ہے لیکن اس میں ایک طبع تابعی ہے راوی مسننہ ابن السببہ المتوفہ 149 ہجری یہ ضعیف بلکہ مطروق راوی تھے ایسے راوی کے جن سے حدیث لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی اور یہ آخری وقت میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے ان کا حفظہ بھی بگڑ گیا تھا لہذا شیخ البانی نے اس حدیث کو جو حسن کا وہ انہوں نے فرمولہ لگایا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن اسی لئے شیخ زبیر علی زی صاحب نے اسے ضعیف لکھا ہے اور انوارو صحیفہ میں ڈالا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے اور ویسے بھی بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ایسا کام کیا ہے اور وہ ہے حجرِ اسور کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیا ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار پانٹ سو ستانوے اور صحیح مسلم میں تین ہزار ستر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرِ اسور کے پاس آئے اس کو بوسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حجرِ اسور تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ تو حجرِ اسور کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتظم اور ابنِ یمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے تو حجرِ اسور جو ہے اس کے ساتھ بات لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا خود کھول کے دیکھ لیں روایت کتنی ہے لیکن یہ بات درست ہے جامعہ ترمزی اور سننہ بیدعود میں اے سنن ابن ماجہ میں ترمزی میں 961 نمبر ابن ماجہ میں 2944 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت پلے دن حجرِ اسورت کو دو آنکھیں اور ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی ہم یہاں پر درستے قرآن سن رہے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی بوسہ ضرور دے حجرِ اسورت کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ترین پتر ہے لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے بہت کڑوی بات کہ جو بے ہیائی کا طفانِ بدتمیزی حجرِ اسورت کے پاس ہوتا ہے یقین کریں وَلْيَعْدُ بِاللَّهِ تَعْلَى مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے عورتوں پہ مرد چڑے ہوئے ہوتے ہیں مردوں پہ عورتیں چڑے ہوئے ہوتے ہیں اتنا رش ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی میں نے تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے ہیائی میں چاہی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی ہیں ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا ایک تو یہ والی چیز دوسرا تواف کے دوران لوگ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ تواف کر رہے ہیں نیچے لوگوں نے ہاتھ اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں یہ سندھ کے رہنے والے لوگ تیسرا موبائل بچتے ہیں چوتھا نظروں کی افاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے میں ظاہر ہے کہ وہ نے بتا دیا وہ تو حکمہ یہی عزمائش تھی تو جس کو یہاں پر بدنظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا کوئی سویچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک اوپریزگار ہو جائے گا جڑے تھے پیڑے اور لاہر بھی پیڑے جو ادھر برے ہیں وہ لاہر جا کے بھی برے ہوں گے وہ خانہ کھابے میں برے ہوں گے اور پانچویں چیز ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا یہ بڑا مشکل کا بھائیو جامعہ ترمزی میں آٹھ سو ستتر نمبر حدیث ہے اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سنت کے ساتھ دو آزار ساتھ سو چھانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاکوت یہ کالا پتھر حجرِ اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا یہ دودھ کی طرح سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا اس لیے آپ اسے حجرِ اسود کہتے ہیں اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رہو اب یعب کہتے ہیں سفید کر لہو تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا یہ پہنڈ سرا نوٹ کر رہا ہے اب اس سے نا لگائے کہ اگر جنت کا وہ یاکوت اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے تو یہ جو یاکوت مرجان اور زمورد لوگ یہ انگوٹھییں پہنتے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا تو وہ آپ سوچنے جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ عمد کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیوں انگوٹھییں پہن کے آجا اور کہے کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حضرت عمر کے اوپر اتنا بڑا فتوہ لگا رہے ہیں تو یہ پتھر کس وہ جنت کا یاکود اور یہ تو دنیا کا یاکود سٹیپ نمبر پندرہ اور وہ ہے سعی کا آغاز یعنی نوہ استلام کر کے آپ صفحہ کی طرف آئے یعنی حضرت عمر والے کونے میں پیچھے چلے جائیں وہاں پر پہاڑی صفحہ کی اور اس سے پوائٹ فائیو کلومیٹر دور پلکل سوسی سیدھ میں ٹرپل سٹوری بیلڈنگ ائر کنیشن بہترین کوئی پرابلم ہی نہیں جناب صحیح کرنے میں پہلے کرنی تو بڑی مزیوت ہوتی تھی تو صفحہ سے مروہ تک آپ نے صحیح کرنی ہے صفحہ پر پہنچیں اور وہاں پر جا کے یہ آیت پڑھنا سنت ہے بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشرقین عرب صفحہ مروہ کی صحیح کرتے تھے جب مسلمان ہو گئے وہ تو وہ اس کو مشرقین کی رسم سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے پھر یہ آیت نازل کی کہ مشرقین کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں یہی میں کہتا ہوں بھائیو برہلویوں کی دیوبندیوں کی اہل ادیسوں کی شیعوں کی سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں کچھ ٹھیک ہوئی ہیں تو مشرقین کی بھی ساری باتیں غلط نہیں تھیں اللہ تعالی نے فرمایا نہیں صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو تم نے نہیں کرنا یا سکھ داڑی رکھتے ہیں تو مسلمان کی ہم نے داڑی نہیں رکھنی اس طرح کے زید نہیں تو یہ پھر آیات نازل ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں اپنی صحیح کی جہاں سے اللہ نے شروع کی یعنی پہلے صفحہ اور مروہ تو میں صفحہ سے صحیح کا آغاز کرتا ہوں سٹیپ نمبر سولہ صفحہ پہاڑی پر ابھی تک وہ پہاڑی چٹیل پہاڑ کی چھوٹی سی انہوں نے حصہ رکھا ہوئے اس پہ انہوں نے اپاکسی بغیرہ لگا کے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر بغیرہ نہ توڑے کیونکہ یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی کینچیاں بھی جیب میں رکھی ہوتی ہیں غلافہ کعبہ کاٹ رہے ہوتے ہیں جیب میں ڈالنے کے لیے اس کے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں تو انہوں نے پتھروں کے اوپر موٹی کلر کی اپاکسی ٹرانسپینٹ چڑھا دیا اس نے آپ ایلفی کی کوئی فارم ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر اکھاڑ نہیں سکتا تو وہ ابھی اس کے نشانات باقی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر قبلہ روخ ہو جائیں وہاں سے قبلہ روخ آپ کو خود بخود پتا چلے گا کیونکہ صفحہ مرمہ میں بھی قبلے کے اعتبار سے لائن ماربل کے اندر ڈلی میں ہے آپ کہیں بھی کھڑے ہوں حرم شریف کی پوری مسجد میں آپ کو قبلہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کی ڈریکشن پتا چل جائے گی تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ روخ کلمات پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تین دفعہ مشہور ہے اس کے علاوہ بھی ہے چیزیں ضروری نہیں لیکن یہ ذکر ضرور کریں اس کے علاوہ ملتا ہے یعنی وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا و نصر عبدہ اور اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی و حضم الاحزاب وحدہ اور اکیلہ سب کے سب کافروں کے گروہ کو شکست دے دی اللہ اکیلے پھر دعائیں مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لمبی دعائیں مانگیں اور پھر یہ تین دفعہ یہ کام کرنا ہے پھر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر تین دفعہ یہ صفحہ پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے سٹیپ نمبر سیونٹین صفحہ سے چلتے ہوئے مروہ تک آئیں پوائنٹ سیون فائیو کلومیٹر پوائنٹ فائیو کلومیٹر تقریباً بنتا ہے آدھا کلومیٹر تو مروہ کی پہاڑی پر بھی جا کے یہی کام آپ نے کرنا ہے جو صفحہ پہ کیے تھے البتہ اس دوران ایک دعا آتی ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں سیدنا ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنوما سے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے صفحہ مروہ کی صحیح کے دوران رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم اے اللہ مغفرت فرماؤ اور ہم پر رحم فرماؤ بے شک تو عزت والا اور کرم والا ہے سٹیپ نمبر ایٹین صفحہ کے قریب جب مروہ کی طرف جائیں گے تو صفحہ مروہ کا اگر سینٹر کر لیں اس کا بھی آگے سینٹر کریں تو صفحہ کے جو قریب والا حصہ بنتا ہے وہاں پر دو سبز ستون اور لینے بنیویں ہوگی وہاں پر پہلے دھلوان ہوتی تھی وہاں سے اما حاجر رضی اللہ تعالی عنہ میں نے بتایا حاجرہ لفظ نہیں حاجر لفظ ہے وہاں سے دوڑ کر گزری تھی تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے لیکن صرف مردوں نے گزرنا ہے وہ مسند امام شافی میں صحیح سنت کے ساتھ پانچ سو تہتر نمبر اثر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چاہے رمل کرنا ہو تواف کے دوران دوڑنا ہو یا صحیح کے دوران دوڑنا ہو یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے عورتیں ایسا کام نہیں کریں گی تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا ہے عورتیں نارمل چلیں گی سٹیپ نمبر نائنٹین سیکنڈ آس ٹیپ مروہ پہنچ کر وہی دعائیں کریں جو کہ آپ نے صفہ پر کی تھی تو یہاں بھی سات چکر کاٹنے ہیں لیکن یہ سات چکر آدھے ہیں 3.5 بنے گا یعنی صفہ سے مروہ گئے تو ایک چکر مروہ سے واپس صفہ ہے تو دو ہو گئے پھر اسی طریقے سے صفہ سے مروہ تین پھر مروہ سے صفہ چار اور اسی طریقے سے یعنی ایوان سائیڈ کو ایک پورا چکر شمار کیا جائے گا تو وہ اگر آپ دائرے میں دیکھیں تو 3.5 یعنی اس سے آدھے بنتے ہیں تو سات ٹریک بنے گئے آخری بیس نمبر سٹیپ یہ ہے کہ مروہ پر پہنچ کر ساتھ میں ٹریک کے انڈ میں مرد حضرات جو ہیں وہ یا حلق کروائیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دعا کروا کی ان لوگوں کے لئے جو کہ حج اور عمرے میں حلق کرواتے ہیں یعنی ٹنڈ کروانا جیسے ہم کہتے ہیں سر سے مکمل بال اس طرح سے ریموف کر دینا اور ایک دفعہ دعا فرمائی ہے بال چھوٹے کرنے والوں کے لئے اس کو ہم کہتے ہیں قصر اس کو کہتے ہیں حلق اس سے قصر تو قصر بھی کروا سکتے ہیں موٹی مشین بھی پھروا سکتے ہیں افضل یہی ہے کہ حلق کروائیں بعض وہاں پہ مرد اپنے وہ ٹشن کی چکر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بال سائٹ سے کاٹتے ہیں تو وہ احرام کی ببندیوں سے ازاد نہیں ہوتے اور ان پر دم واجب ہو جائے گا تو وہ بال ریموف کرنے ہیں چاہے چھوٹے کروائیں پورے سر کے بال چھوٹے کروانے ہیں یہ نہیں کہ تھوڑے حصے کے کروا دیے قضاء کرنا کہتے ہیں وہ تو آپ سے میں سے ہی منع فرمائیں پورے کے پورے سر کے بال ریموف کروانے ہیں چاہے چھوٹے کروائیں چاہے اس طرح پھروائیں عورتوں کے لئے اس میں حکم ہے کہ ایک پور کے برابر یا دو پور کے برابر چھوٹیا اپنی اس کے گل لپیٹ کے اس کے وہ کینچی سے بال کاٹ دیجئے باقی کاٹنے کی ضرورت نہیں اتنی کافی ہے تو آپ جیسے ہی مروعہ پر پہنچیں کہ باہر جام کھڑے ہوئے ہوں گے بہر بہت ساری دکانیں پانچ ریال وہ رہتے ہیں عرصہ درہ سے ایک ہی ریٹ ہے اور اس کو حلق کروانے کے الحمدللہ اب آپ احرام کی پبندیوں سے ازاد ہو جائیں گے جیسے ہی بال کٹوائیں گے یا اس طرح پھروا دیں گے اچھے بال کٹوائیں گے تو دس ریال لیتے ہیں اور اگر اس طرح پھروایں گے تو پانچ ریال لیتے ہیں کیونکہ وہ آسان کام ہے اور افضل بھی وہی ہے اب یہ آپ کا مکمل ہو گیا عمرہ آپ سکون سے کمرے میں جا کر چادریں کھولیں غسل کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں تو آپ کا یہ مکمل عمرہ الحمدللہ ادا ہو گیا یہاں پر دو تین باتیں میں اٹھ میں بتا دوں بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے یہ سو فیصد جھوٹ ہے فرض تو ہے ہی حج عمرہ تو ہے ہی نہیں اور حج اس پہ فرض ہے جس کی استطاعت ہے اب جس کی حج کی استطاعت نہیں وہ اگر صرف عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کرے نفلی سواب ہے لیکن یہ نہیں کہ عمرہ کر لیے تو اب فس گیا حج کرے گا نہیں بھئی عمرے کا ریٹ اس وقت پاکستانی رمضان کے علاوہ ستر اسی ہزار پر ہے اور حج کا ریٹ تین لاکھ سے شروع ہوتا ہے اب جس کے پاس ستر اسی ہزار ہے وہ کیسے حج اس پہ فرض ہوگا جب تک اس کے پاس اتنی رقم نہ چھوڑ دیں تو یہ بات غلط ہے دوسرا ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو واپس مقات تک جانا پڑے گا وہاں سے بانویں کلومیٹر دوں باز بھوگ مسجدِ آئیشہ پر جسے تنعیم جگہ ہے وہاں پر جا کر احرام باندھ کے بار بار وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی وہ ٹینڈ بھی چھلوا لیتے ہیں اتنی دفعہ اس طرح برواتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی کے نصدیک بھی جائز نہیں اہل سنت کے لمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث نہ اہل تشیب کوئی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا یہ سیدہ آئیشہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل ہے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ حاج کے لیے نکلیں اور صلی اللہ علیہ وسلم حج قرآن یا حج تمتو کرنے کے لیے تو دونوں میں عمرہ ساتھ ہوتا ہے سیدہ آئیشہ کو حیز آگیا تھا جو عورتوں کے ساتھ پرابلم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اب تم تو عمرہ تو نہیں کر سکتی باقی کام کرو یومِ عرفہ والے دن وہ پاک ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے عمرہ کروایا حالانکہ حاج میں تو عمرہ پہلے ہوتا ہے ان کا عمرہ پاک میں اس عمرے کا ایکویلنٹ کرایا اور ان کو وہاں سے احرام باندھنے کے لیے ساتھ بھیجا اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ اکرام بھی بار بار عمرے کر رہے ہوتے کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے اس کے اوپر کوئی نہیں ملتی یہ بہت بڑی غلطی بلکہ اس کو اگر بدھر بھی کہا جائے تو کوئی سخت علماظ نہیں ہوگی آفاقی جو ہے اس کو مقاہ تک جانا ضروری ہے ہاں جو مکہ شریف کا پرمننٹ رہائشی ہے تو وہ تو اس کو بھی تنعیم یا مسجد آئیشہ جانے کی ضرورت نہیں وہ اپنے گھر سے بھی جدنی دفعہ چاہے عمرے کا احرام آسانی ہو گئی ہے عورتیں ایسی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں جن سے ان کا حیز روک جاتا ہے میڈیکلی علاو ہے سب اس پر متفق ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کچھ عرصے کے لیے عورتوں کے پیریڈز روک جاتے ہیں اگر وہ مانے حیز گولیاں استعمال کر لیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں سستے داموں اس کا بڑا فائدہ ہے حج اور عمرے کی روحانیت ڈسٹرگ نہیں ہوتی ورنہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی حج پر گئے ہوئے اور وہاں پر اس طرح کی پرابلم بن جائے تو اب بیوی جو ہے وہ ہوتل میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد وہاں پر ایکٹیویٹیز پر فارم کر رہے ہیں عجیب بدمغزی ہو جاتی ہے لہٰذا یہ تھوڑے سے دن ہے اگر کوئی عورت یہ استعمال کر لیتی ہے تو اس میں کچھ گناہ کا کام نہیں باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین